ربی سے اتنے علماء ربی سے اتنے علماء بسم اللہ دور اکران 2021 پارہ آٹھ ولو اننا صورت الانام آیت نمبر ایک سو گیارہ ون 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 بسم اللہ اس آیت میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے ولو اننا البتہ اگر بے شک اس میں دو نون ہے نا ایک ہمارے لیے ہیں اور ایک بے شک کے لیے البتہ اگر بے شک ہم نزلنا نازل کر دیتے ہم دوبارہ ہمارا الیہم الملائک ان پر ملائکہ فرشتے یعنی ہم ان کے پاس اگر فرشتوں کو بھی بھیج دیتے ہیں وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ اور ان سے کلام کرنے لگتے موتا یعنی میتیں موتا کہتے ہیں جو مر گیا میت وَحَشَرْنَا أَلَيْهِمْ اور ہم جمع کر دیتے سامنے رکھ دیتے ہر چیز کو جمع کر کے حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا کسی چیز کو جمع کر دیتے ہیں مَا قَانُوْ لِيُمْ لیکن وہ نہیں ہوتے ایمان لانے والے اِلَّا أَيْنَشَاللَّهُ ہاں البتہ اگر اللہ ہی چاہے تو الگ پاتے وَلَاكِنَّا أَكْسَرْهُمْ یَجْحَلُونَ لیکن اکثر ان میں سے چہالت بردتے ہیں پیچھے آپ نے دیکھا کہ موجزوں کی فرمائش آئی تو اس پر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ موجز اور یہ بھی اعتراض ہوتا تھا کہ فرشتے کیوں نہیں ساتھ چلتے آپ آگے بھی دیکھیں گے سلط فرکان میں دیکھیں گے کہ مشرقین مکہ شکایت کرتے تھے اور فرمائش کرتے تھے اعتراض کرتے تھے بسکلی اعتراض تو انسان کی نصیات بتائیے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا اس کے سامنے چاہے فرشتے لا کے کھڑا کرتے ہیں چاہے مردے اٹھ کر باتیں شروع کرتے ہیں چاہے تمام تر موجودات یعنی دنیا جہان کی ساری چیزیں لا کر سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں یعنی تم ایک موجزے کی بات کرتے ہیں دنیا جہان کی چیزیں یہ تو ایک بہت بڑا موجزہ ہو جائے گا کہ ہر چیز جتنی دنیا جہان میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں چیزیں ہیں جو کچھ بھی ساری کائنات کو یعنی دیکھیں گلوپ کو یوں سمجھے کہ سامنے ایک فلم کی طرح سے چلا دیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہم کر دیں تب بھی یہ لوگ ہر کس ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ کی جو رسائی ہے نا ہمارے دلوں تک ہیں دل میں ایمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اللہ کو پتا ہے کہ ہماری نفسیات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت بھی پتا ہے نیت کے ساتھ ساتھ اگلے لمحے کا ارادہ بھی پتا ہے کہ ہم اگلے لمحے کیا کریں گے یہ لوگ ابھی تک صرف اسی سٹیج پہ تھے نا یہ فرمایشے کر رہے تھے اعتراضات کر رہے تھے کہ بھئی فرشتے کیوں نہیں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں چلتے ہیں یعنی پروٹوکول کیوں نہیں ہے آپ کا حالے کی آپ دیکھیں کہ اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ نبیوں کا پروٹوکول ہو یہ تو دنیا والوں کا دستور ہوا کرتا ہے دنیا والوں کو حفاظت کیلئے پروٹوکولز چاہیتے ہیں دنیا والوں کو دکھاوا چاہیے ہوتا ہے نبیوں کو یہ چیزیں نہیں میٹر کرتی نبیوں کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی یہاں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں مگر وہ پروٹوکولز جو دنیاوی پروٹوکولز ہیں ان سے نبیوں کو کیا لینا دینا تو اللہ تعالیٰ اس میں انسانی نفسیات بیان کر رہے ہیں کہ جس کو آنا ہوتا ہے نا دین کی طرف سمپل سی بات جس کو آنا ہوتا ہے ایمان کی طرف وہ بغیر کسی نشانی کے بھی ایمان کی طرف آ جاتا ہے ایمان جو ہے موجزوں کے انتظار میں نہیں ہوتا ہے ایمان کسی نشانی کے انتظار میں نہیں ہوتا آپ کا دل کا ایمان جو ہے تو جب آپ ایمان کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرتا نہ ہی وہ فرمائشے کرتا ہے نہ ہی وہ اعتراض کرتا ہے تو جو اعتراض کرتا ہے تو وہ تو انسان پھر ایمان کی طرف کبھی آئی نہیں سکتا ہمارا تو دیکھیں دین ہے یہ نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس پر ایمان لیاؤ اور آپ نے پچھلی امتوں کی تھوڑی بہت تو پڑھی لی نا ویسے تو آپ ڈیٹیل میں پڑھتے رہتے ہیں لیکن اگر میں صرف دورہ قرآن کا دیکھوں کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلی اطلاعات میں آپ نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب کہا کہ وہ مائدہ کیلئے دعا کر دیں ان کی قوم نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا یعنی ان کو یہ سکھایا کہ یہ اللہ سے فرمائشے نہیں کیا کرتے ہیں اللہ سے ایسی معفوق الفطرت چیزیں نہیں مانگا کرتے ہیں یہ عدب کے خلاف ہے یہ بے عدبی بھی ہیں آپ دیکھیں یہ بے عدبی ہیں یہ تو آپ ایک طرح سے بزنس کر رہے ہیں یہ تو ایک طرح سے آپ شرطیں منوار ہیں کہ یہ کریں گے تو پھر ہم یہ کر لیں گے تو ایمان شرطوں کے ساتھ تھوڑی چلتا ہے اور ایسا ایمان پھر فائدہ بھی کیا دے گا اور ایسا رشتہ کتنے دن چلے گا جو آپ کا اور اپنے رب کا شرطوں کے ساتھ چل رہا ہے کہ یہ مائدہ نازل کریں گے اگر وہ پیچھے والی کلاس کا دیکھ لیں اور ابھی اگر فرشتے نازل کریں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ مردے بات کرنے لگیں گے تو ہم ایمان لے گے اگر شرائط کے ساتھ ایمان کو آپ اٹیچ کر دیں گے تو وہ ایمان پہلی بات تو چلے گا وہ ایمان آپ کا ایمان ہی نہیں کہلائے گا عرش پر تو اور اگر ایمان وہ کچھ دن چل بھی چلا چل بھی نکلا تو وہ تعلق کتنے دن رہ سکتا ہے اللہ سے جو شرائط کا تعلق ٹوڑی ہوتا ہے اللہ سے تو بندے کا تعلق خالق اور مخلوق کا تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالی نے اور ویسے بھی دیکھیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نبی پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے تو نبی پر ایمان لانے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے یعنی فرشتے یعنی ان کی ڈیمانڈ ہی غلط ہے نا بھئی فرشتے آپ کو سیدھا سیدھا آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر مہرے نبوت موجود تھی کتنی بڑی نشانی کتنی بڑی نشانی اور جو ورکہ بن نوفل کا آپ معاملہ یاد کر لیں کہ انہوں نے بھی اس کی گواہی دی تھی کہ یہ نبی ہیں اور شام کا ایک سفر تھا اس میں بھی ایک راہب تھا اس نے گواہی دی تھی کہ یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نشانیاں موجود تھی تو پرکنے والی آنکھ تو نشانی سے سمجھ جاتی ہے اور ان کے اخلاقیات ان کا کردار سب شو کر رہا تھا کہ وہ ہی نبی آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر ان کو ایمان کی طرف نہیں آنا تھا تو اللہ تعالیٰ کے سسٹم یہ ہے کہ جن کو ایمان کی طرف نہیں آنا سیدھے طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ان کی فرمائشوں کو بھی اللہ تعالیٰ میٹر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جواب نہیں دیتا نہیں اللہ تعالیٰ ان کی فرمائش کو کوئی ویلیو کرتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ فرمائشی ایمان تو اللہ کے ہم ایسے بھی قابل قبول نہیں یہ تو فرمائشی ایمان ہوگی کہ آپ یہ کریں گے تو ہم کر دیں گے اچھا ہمیں اس سے کیا سکھایا جا رہا ہے جو کہتے ہیں ہم تو اتنے دنوں سے یہ دعا کر رہتے ہیں ہماری تو دعا نہیں قبول ہوگی ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر جوہنا ہم آ جائیں دین کی طرف اور ہم تو یعنی میں مجھ سے جب پوچھتے ہیں تو میں اکثر لوگوں کو کہتے ہوں آپ دین کی طرف آئیں آپ ایمان کی طرف آئیں اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کرے گا تو شروع شروع کی بات بتا رہی ہوں کہ جیسے مثلا کچھ دن ہو جاتے ہیں چلیں جی وہ بڑھنے کی طرف آئیں تو کچھ دن ہو جائے تو پھر وہ اگلی میرے پاس شکایت آ جاتی کہ دیکھیں ہم اتنے دنوں سے جوہنا لگے ہوئے ہیں اس میں تو ہمارا تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو میں ان کا آپ کی نیت خالص نہیں ہے آپ اس مسئلے کے لئے کیوں لگے ہوئے اللہ کی طرف آپ تو اس لئے لگنا چاہئے اللہ کی طرف اللہ کی دین کی طرف اس لئے آنا چاہئے کہ آپ کو بلکہ گناہ کے احساس کے ساتھ آنا چاہئے کہ پچھلی زندگی میں ہم اللہ کی دین کی طرف نہیں آئے آپ کا تو استغفار ہی نہیں کم پڑنا چاہئے آپ کا تو استغفار ہی نہیں رکنا چاہئے دعا تو اگلی سٹیج ہے ایک پہلی ابھی جو دعا ہونی چاہئے بلکہ استغفار کی دعا ہونی چاہئے آپ تو پھر دین کو سمجھے ہی نہیں ابھی طرف یعنی آپ تو یعنی یوں سمجھے کہ سیزنل ہو گئے نا سیزنل مسلمان ہوتے نا آپ سیزنل مسلمان ہو گئے یا آپ شرطیاں مسلمان ہو گئے اللہ کو نہ سیزنل مسلمان پسند اللہ کو نہ شرطیاں مسلمان پسند اللہ تعالی کو وہ مسلمان پسند ہے جو بغیر کسی غرض کے اس کی طرف آئے اس کو رب جانے دل سے اور اپنی عمل میں اس کی ربوبیت کا ایک اقرار آ جائے تو یہ یہاں پہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کی رسائی آپ دیکھ لیں کتنی آگے تک ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے یہ ان کے آگے کچھ بھی لائے آپ پیش کر دیں یعنی دنیا جہان کی چیزیں لائے پیش کر دیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے ہاں اللہ ہی چاہے تو اس میں استشنائی شکل بھی اللہ کی مرضی ہی ہے کہ اللہ کی مرضی ہو یعنی تم یہ بھی بڑی خوبصورت سانداز ہے کہ تم اگر وہ لے آئیں اچھے چلیں ان میں سے کوئی ایک دو ایسے ہو سکتے ہیں کہ لے آئیں تو آپ یہ اتراز نہیں کرنے والے کہ کیوں لائیں اللہ کی مرضی ہے اللہ چاہے تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے نا کہ انہیں لائیں گے تو اللہ چاہے تو جیسے وہ ختم اللہ علاقلوبی ہیں اللہ نے ہی مہور لگائی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مہور ہٹا بھی سن کائنات کی مرضی ہے یعنی کائنات اس کی مرضی پہ چل رہی ہے اس کے فیصلے اس کی مرضی کے فیصلے ہیں ہم اس پہ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں یہ اپنی حقیقت مخلوق سمجھ لیں اکیس گرام کی مخلوق ہے یہ ٹوٹل تو اکیس گرام اپنی جو ہے نا اس کے بعد تو کوئی بات رہ نہیں چاہتی نا ٹوئنٹی ون گرام میں ٹوٹل ہم اتنے کوئی اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہم ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے ادھر روح نکلی ہماری اور ادھر ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں اور بس ہم جائے اور ہمیں میت پین یعنی کہ ہمیں لٹایا بھی چار پائی پہ کوئی اور ہمیں غصل کوئی اور دے گا ہماری حیثیت کیا ہے کوئی حیثیت نہیں جس میں ہم اتنا میں تو کتنے سارا اعزاز اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیاری اتنی پیاری زندگی دی اور پھر آگے جنت کا بیوادہ کا دکھا ہے سارا کا سارا رحمت سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالی کا اپنا ہے سب اس پر سمجھتے جائیں اور سبحان اللہ کہتے جائیں اور سبحان اللہ فیل کرتے جائیں پھر آگے ایک اور کانسٹ کلیر کیا جا رہا ہے وہ ہے شیعتین کا اور جن کا وَقَ ذَلِقَ جَارْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ اَدُوَنِ شیطانہ سورہ شیعتین الْإِنسَ وَالْجَنِ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیعتین پیدا کیے کچھ آدمی اور کچھ جن جن میں سے بعض پازوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں جاتاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں اب یہاں پہ شیعتین جو ہیں وہ دو قسم کے ایک تو جن شیعتین اور ایک انسان شیعتین اور اس سے بھی بتلا کہ شیعتین کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں یعنی جن بھی ہوتے ہیں اور شیعتین جو ہیں وہ انسان بھی ہوتے ہیں انسان کی شکل میں بھی ہوتے ہیں انسان کی شکل میں وہ ہوتے ہیں جن پہ شیاتین بہت زیادہ حاوی ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی شیطان کی مرضی سے جیسے مثلا کاہن ہو گئے نجومی ہو گئے جادوگر ہوتے ہیں وہ پھر اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرتے کبھی اسٹڈی کریں تو نہیں اگر کر رہے تو تو اسے سمجھ گئے ہیں یہ جو جادوگر ہوتے ہیں انہوں نے وہ کچھ ایسے عمل کرتے ہیں عملیات کرتے ہیں اور شیاتین کرواتے ہیں جن سے یہ شیاتین کے ساتھ ایک رابطے میں آ جاتے ہیں جنوں کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں اور ان کے موکل ہوتے ہیں وہ ان کے زیرے اثر آ جاتے ہیں اور وہ پھر ان کی بہمی معاملات چلتے رہتے ہیں یہ جادو جو کرتے ہیں پھر ان کی مرضی ان کی کہنے پہ چلتے ہیں شیاتین کے کہنے پہ چلتے ہیں اور شیاتین بھی کیونکہ ان کو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ معلوم کرنا ہوتا ہے مصلاً مستقبل کا کچھ یا مثلاً وہ مستقبل کا کچھ تو کسی کو بھی نہیں معلوم ہو سکتا لیکن وہ کچھ تھوڑی بہت کچھ سنکن ملتی ہے اس میں سے ملا کے رہے اور مستقبل کیا ہوتا ہے موکل ان کے کیا ہوتا ہے کہ ان کے موکل اس بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں جو ان کا سمجھ لیں پیشنٹ سمجھ لیں یا جو بھی ان کے پاس آتا ہے اور جو موکل ہوتا ہے نا وہ ساری چیز ہیں اس کے لئے اور وہ پیشنٹ سمجھتا ہے وہ جو بندہ سمجھتا ہے وہ بڑا کوئی پہنچا ہو گئے وہ اس کے گھر وہ جو موکل ہوتا ہے جو جن ہوتا ہے یا شیعتین جن میں سے ہوتا ہے تو وہ ان کو ساری چیزیں بتا دیتا ہے کہ بھئی اس کے گھر میں اس کتنے بہن بائی ہیں اس کتنے بچے ہیں یہ اور وہ جو عام انسان ہوتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو بات ابھی میں نے بتا ہی نہیں اس کو کیسے پتا چلی تو یہ وہ جادوگر ہوتے ہیں جو اور وہ ایسے گندگی اور غلیظ اور پلیدگی والے کام کرتے ہیں ان شیعتین کو خوش کرنے کے لئے اس کے بعد وہ شیعتین راضی ہوتے ہیں وہ جن راضی ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ بتانے پہ آمادہ ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس سے جو ہے عام معاشرے میں جو ہے یہ فساد پھیلتا ہے جادو کا فساد آپ کو بتایا ہے کہ جادو کا معاملہ تو یہ ہے کہ کفر ہے جادو کا جادو تو قبور جادی جادوگر مر جاتا ہے تو اس کا تو جہنم میں اس کا جانا ہے اس کی زماغفرت ہے یا نہیں تو یہاں پہ تو یہ بات ہے تب اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ chairman سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیونکہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتا ہوتا حدیث سے پر چلتا اور ایک شیطان پیدا ہوتا то نبی کریم صلی اللہ v mail سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا جو شیطان ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ v mail نے کہا کہ میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے جن بھی بعض حدیث میں جن کہا جاتا ہے بعض حدیث میں شیطان کہا جاتا ہے کہ جو شیطان ہے لیکن حدیث میں جو پتہ جلتا ہے وہ شیعاتین کا ذکر آتا ہے اصل میں شیعاتین بھی نظر نہیں آتے اور جن بھی نظر نہیں آتے ٹھیک ہے تو وہ ایک ہی اس میں آ جاتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ زخرف کا معاملہ آتا ہے زخرف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کمالِ حسن کسی چیز کا کمالِ حسن اور بہت خوبصورت لفظی بلما سازی چکنی چپڑی باتیں زخرف کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ بری چیزوں کو اس طرح سے پیش کرنا کہ وہ اچھی لگنے لگ جائے مزین ہو جائے اور شیطان ایسا ہی کرتا ہے نا کہ وہ بری چیزوں کا ایسے پیش کرتا ہے جیسے اس سے زیادہ چیز نہیں اور وہ آپ کو اپنا بڑا خیرخواہ بنا کر پیش کرتا ہے آپ دیکھیں حضرت آدم الاسلام کے واقعے میں آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آپ کا خیرخواہ بتاتا ہے کہ اس سے زیادہ تو خیرخواہ آپ کا کوئی ہے نہیں آپ دیکھ لیں کبھی بھی آپ سے کوئی غلط کام کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہیں تو آپ اس کی باتوں میں آتے ہیں اس کی باتوں میں اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ اس کے اچھا ایک اور چیز سے سمجھ لیں جو ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے دیکھتے رہیں بتاتے رہیے کہاں نہیں اگر الحمدللہ صحیح اچھا اب میں آپ کو ہاں کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی تھی مجھ سے اس طرح وہ بھی نہیں رہا تھا چلنے جی الحمدللہ ہاں جی میں یہ بتا رہی تھی نہیں ہے نا کوئی ہے نہیں نہیں کیونکہ میں نے پین اپ کی نہیں کیا ہوا چلنے جی میں آگے بتا رہی تھی آپ کو کچھ کہ یہ جو شیاتین کا معاملہ ہوتا ہے نا ہم ان سے ڈرتے رہتے ہیں کہ شیاتین اور جنوں سے ہم ڈرتے رہتے ہیں اصل میں ان سے ڈڑنے کا معاملہ نہیں ہے یہ عمل ایسا کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وسوسہ ڈالتے ہیں یہ اصل کام جو ہے نا وسوسہ ڈالتے ہیں ایک چھوٹی سی جیسے کتنا اور وسوسہ ہوتا ہے جیسے ایک سرسراہٹ سی کوئی آپ کے اندر ڈال کی جی جاتا ہے جیسے آپ کو ہلکا سا آپ کو کوئی سوچ دے رہتا ہے آپ دیکھیں ہر چیز آپ کی سوچ آپ کی نیت سے شروع ہوتی ہے پہلے آپ کے دل میں کوئی بات خیال آتا ہے یہ بدگمانی کا معاملہ گناہ کا معاملہ ایک دم سے آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ہاں یہ گناہ ہے یہ بڑا اچھا ہے یہ تو اچھی چیز ہے نہیں نہیں گناہ نہیں ہے چھوٹا آپ پہلے تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے کہ نہیں یہ تو گناہ کا کام ہے یہ نہیں کر سکتے لیکن شیطان کے کوئی بات بھی تھوڑا سا تو کر لو تھوڑا سا تو کر لو تھوڑا سے اس سے کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تھوڑا سا کرتے کرتے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پہلے درست کے پاس لے کے گیا تھا کہ چلو اسی لئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹکو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا تو ایک تو بات یہ جو ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہے کہ لوگیں نا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ناؤزباللہ اللہ سے زیادہ ان جادووں سے اور جادوگروں سے اور شیطانوں سے ناؤزباللہ ڈھر رہے ہوتے ہیں اتنا کیوں ڈھرتے ہیں یہ اتنی ڈھڑنے کی چیزیں نہیں ہیں آپ اپنا اور ہر چیز کا عظام بچارے شیطان کو ہی دیتے تھے اپنے نفس سے بھی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنی بھائی آپ کو آپ سے ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کروا سکتا آپ جوہے آوزباللہ پڑھنا شروع کریں اور آپ اپنی جو حساب مکمل رکھیں آپ دعائیں کیا اگر جب بھی اچھا ایک اور چیز ہے کہ جب بھی آپ کے دل میں خیال آئے کہ کوئی ایسا شیطانی خیال آئے اس وقت آپ آوزباللہ پڑھ لیں کبھی بھی اس کو مضبوط نہ ہونے دیں بلکہ جو مومن ہوتا ہے اس کا شیطان بڑا کمزور ہوتا ہے کبھی اس کے اپنے کھانے کا دھیان رکھیں ہر چیز جو ڈال رہے ہیں اپنے راشن کا دھیان رکھیں بسم اللہ آوزباللہ جب کھولیں آوزباللہ بسم اللہ واشروم جا رہے ہیں واشروم کی دعا پڑھنی ہے اور واشروم سے نکل رہے ہیں اور گھر میں داخل ہو رہے ہیں گھر سے باہر نکل رہے ہیں گھر سے باہر نکل رہے ہیں آئینہ دیکھ رہے ہیں اس لیے دعاوں کو ملو آپ کی زندگی میں دعاوں کی باز کشتے ہونی چاہیے اور ذکر اسکار کرتے رہا کریں چلتے پھرتے بھی میں تو اتنی بیزی ہوتی میں بعض وقت میں کبھی تک کچھ چاہیے پیری ہوتی تو میں نے میں نے چائے کی نہیں پی میں نے لےٹ کی پھرتے میں میں پڑھنے میں لگی ہوئی تھی کچھ نہ کچھ میں لب ہلتے ہوتے ہیں میں نے پی نہیں سکتے تو یہ معاملہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے ترہ رکھیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ترہ رکھیں تو شیطان بھاگتا ہے شیطان آپ کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں آوزباللہ پڑھیں شیطان آپ قریب آئی نہیں سکتا شیطان لاغر ہی لاغر ہوتا چلا جاتا ہے کہ نہ اس کے گھر میں مجھے کھانے کو کچھ ملتا ہے نہ آپ کے اس گھر میں سفر میں جا لیں سفر کی دعا پڑھیں گاڑی میں کوئی ٹھوکر لگے بسم اللہ آپ کو ٹھوکر لگے بسم اللہ ٹھیک ہے تو اپنی زندگی میں اللہ تعالی نے جو اصل میں کیا ہے کہ ہم ذکر سے دور ہو گئے اللہ کے ذکر سے کافی دور ہو گئے ہماری زندگیوں میں میوزک نئے جگہ بہت زیادہ لے لیا ہر چیز میں میں دیکھتی ہوں میوزک اس قدر ہے بچنا مشکل ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے گوسپ باتیں اتر اتر کی باتیں لوگ بہت باتیں کرتے ہیں اتر اتر کی باتیں فضول کی باتیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اسی طرح سے آپ دیکھیں کتنی آپ کو گناہ میں یعنی آپ ایک دن اگر کسی سے ملنے جلنے چل جائے آپ اس دن یعنی اتنے سارے گناہ کر لیتے ہیں کہ مہینوں آپ کا جو انا یعنی مافیاں ہی چلتی رہتی ہیں کہ ہم کس طرح سے بچنا آج کے معاشرے میں کیونکہ لوگ بات صرف دنیا داری کی باتیں صرف دنیا داری کی باتیں استغفراللہ پھر اسی لئے میں جب کہتے ہوں سوشلائز اتنا نہ ہوں تو پھر شاید تو ہو سکتا کسی کو برا بھی لگتا ہو لیکن حقیقت یہی کہ اس کے بغیر آپ گناہ سے بچ نہیں سکتے جتنا آپ سوشلائز ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ گوسپ میں پڑھتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ خوش نہیں تو گوسپ سنیں گے آپ تو اس کا جو علاج ہے نا کہ شیطان سے بچنے کا یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ جو ہے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو جو ہے زندہ رکھیں اپنے آپ کی زندگی جو ہے اس میں آپ کے اللہ کا ذکر جو ہے ہوتا رہے تو بھی شیطان نہیں آتا ہے گری اپنے حسار قائم رکھیں اپنے گھروں پہ حسار کریں اپنی چیزوں پہ حسار کریں نعمتوں پہ حسار کریں دکھاوا نہ کریں کیونکہ دکھاوا سے نظر لگتی ہے اچھا ہم کیا کرتے ہیں ہر چیز کا الزام چاہنا نظر کو دے دیں گے ہر چیز کا الزام شیطان کو دے دیں گے جادو کو دے دیں گے ہر ایک کوئی میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ یہ سوال میرے پاس آتا ہے بہت زیادہ کہ ہمارے پر کس نے بندش کر دی ہے کتریف آو گے نہیں تو پھر تمہیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اور کیوں کرے گا بلکہ بدگمانی بھی کر بیٹھتے ہیں بدگمانی بھی گناہ ہے اور لوگ واقعی بات کرتے ہیں ہمارا فلانا رشدار ہم سے جلتا ہے ہمیں شک ہے کہ اس نے ہم پر کچھ کر دیا بھئی اس کے پاس اتنا فارق ٹائم ہے اس میں پیسے بھی رکھتے ہیں ان کاموں میں اور ہمارا کیا کس 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 ہم کمارے گی ہم کیا پھر صلح رحمی کریں گے جب ہم ساری بدگمانیاں اپنے اندر پال کے بیٹھے ہیں کس طرح صلح رحمی کریں گے اللہ کہتا ہے صلح رحمی کرو ہم تو بدگمان ہونے سے ہی نہیں بچ پا رہے ہیں تو اس طرح اتنا بدگمان ہونے کی بھی کتن کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ کو کنفرمی کس چیز کی نہیں ہے تو آپ کیسے کسی کے بارے میں کوئی الزام لگا سکتے ہیں جھوٹا الزام لگانا بھی تو آپ کو پتہ ہے گناہ کبیرہ ہے اس لیے یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے باقی کام آپ خود کرتے ہیں اس لیے جواب قلبی بھی آپ سے ہی ہوگی آپ بتائیں کہ گناہ کی جواب طلبی آپ سے ہوگی نا کب شیطان سے ہوگی آپ تو ہوں تو ساری چیزوں مقابلے میں جا کے اس کو پیش کر دیں اللہ تعالیٰ دیکھیں اس سے پوچھا شیطان تو آپ قیامت کی حالات دیکھ لیں شیطان تو بری ضمعہ ہو جائے گا کہ میں نے تو صرف ایک پسوسہ ڈالا تھا میں نے تم سے ہاتھ پکڑ گیا توڑی کام کروایا تھا سارے کام تو ہم خود کرتے ہیں ایک تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طاقت جو ہے سب سے بڑی ہے ان کی طاقت یہ شیاطین ہو گئے جن ہو گئے جادوگر ہو گئے ان کی طاقت جو ہے اللہ کی طاقت سے بڑھ کر نہیں اس لیے انسان ان سے نہ ڈرے صرف اور صرف اللہ سے ڈرے یہ ایمان پختہ کر لیں اپنے اندر یہ مضبوط کر لیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ شیطان یہ جن یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے آپ کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہے اللہ کے اوپر چھوڑیں اللہ کی مرضی وغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا یہ شیطان بھی تصرف نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں اسی طرح سے اگر آپ نے حسار مکمل کر رکھایا آپ نے اپنی دعائیں پڑھی ہوئی ہیں اللہ کی فنوا برداری میں زندگی ہو جارہے ہیں تو آپ یہ یقین کریں کہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ یقین اپنا مضبوط رکھیں ٹھیک ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جوے نا یہ جو لو ہاں یہ بات چکنی چپی بھی بات ہو تاکہ ان کو دھوکے مٹھانے اللہ تعالیٰ چاہتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سے کام نہیں کر سکتے یعنی ساری طاقت اللہ کی ہے تو ان لوگوں کو جو کچھ یہ طرح پردیزی کر رہے ہیں ان کو آپ رہنے دیجئے اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہ رکھتے اور اس کو پسند کر لیں تاکہ مرتقب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتقب ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور بات بتائیں کہ شیطانی کام جو ہوتے ہیں جادو، تعویز یہ جو کچھ بھی ہیں وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو ان کاموں کو پسند کرتے ہیں جو ان پر بلیف کرتے ہیں تو جیسا انسان کا بلیف ہوتا ہے نا ویسی اس کی عطا ہوتی ہے یہ یاد رکھیں اگر آپ بلیف بنا لیں گے نا یعنی میرے گھر میں تو بہت زیادہ اثرات ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور شیاطین یہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو انہی کے حوالے کر دے گا اگر آپ بلیف یہ بنا لیں گے کہ ان کی طاقت اللہ سے زیادہ نہیں ہے اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے تو کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے اصل میں اس میں کمی ہے نا ہماری سوچ میں ہماری تبقل میں ہمارے بھرخصے میں کچھ کمی ہے نا اس وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی خوبصورت آیت ہے افا غیر اللہ ابتغی حق من تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو میں تلاش کروں ابتغی میں چاہوں میں تلاش کروں حق من کوئی فیصلہ کرنے والا افا غیر اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کامل کتاب تمہارے پاس بھیج دی اس کے مضامین خوبصاف صاف بیان کی اور جن لوگوں کا ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو یقین سے کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے سو آپ شباہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں سنبات سمجھائی ہے وہ یہ کہ زندگی کے تمام فیصلے اللہ کے احکامات کی روشنی میں کرنے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم اپنی مرضی کے معاملات کرتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی چل جائے گی تو وہ ہم اپنی مرضی چلا لیتے ہیں اور جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ چلو اس میں اللہ کی مرضی چلا لیتے ہیں میں آپ کو اس کی مثال بتاتی ہوں آپ حیران نہ ہوں آپ دیکھیں نکاح کا معاملہ شادی کا معاملہ آپ کو بتا ہے کہ نکاح خان کے بغیر یا نکاح خانی کے بغیر یا اجابہ قبول کے بغیر نکاح تو ہوگا وہاں ہم اللہ کی مرضی چلاتے ہیں باقی سارے معاملات میں اللہ کی مرضی اللہ نے یہ خالی یہ تو نہیں کہا کہ صرف نکاح کے وقت تم اپنا میوزک بند کرو اور اس وقت مولوی کو بلاو اور اس وقت تم اجابہ قبول کرو اس کے بعد تمہارے دیو اللہ نے کہیں ہی ہوتی بات نہیں کی ہم یہ کرتے ہیں نا یہ بات کہ نکاح کے این نکاح کے وقت تو ہم خاموش ہوکے بیٹھ جائیں سر پہ دوپٹے بھی لوگ لے لیتے ہیں اتنے نیک ہو جاتے ہیں دولن و لن کو بھی شاید سر پہ دوپٹہ اڑا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد پھر اپنی وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں شیطانی حرکتیں میں تو اس کو شیطانی حرکتیں ہی کہوں گی سوری تو سیج اس کو بڑا لگے لگے لیکن جو حرکت ہے وہ تو ہے تو اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ کتنی جہالت کی بات ہے کہ تو اپنی زندگی میں اللہ کے سوائے کسی اور کے فیصلے نافذ کرو اور یہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہمارا اس وقت ویجن ہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے یہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا بہت بڑی رویش ہے اللہ تعالی نے یہاں پہ کہا فغیر اللہ ابتغی حکمن کہ میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو میں تلاش کروں یعنی میری زندگی میں تو فیصلہ جو چلے گا میری زندگی میں جس کا فیصلہ نافذ ہوگا وہ اللہ کا ہوگا یہ ایک مومن کا ایک سلوگن ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو وہ اپنی زندگی کو جانتے اور دوبارہ سے ٹھیک کریں ٹھیک ہے اور پھر آگے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ آپ کے رب اور کلام آپ کے رب کا کلام سچا ہے اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اور اس کے کلام کا بدلنے والا کوئی نہیں یعنی قرآن جو ہے وہ سچا ہے اور کبھی نہ تبدیل ہونے والا کلام ہے اور وہ خود سننے والا خود جانے والا اور پھر آگے ایک انسانوں کی اور معاشرے کی کچھ بات بتائی جاری ہے وَإِن تُتِ اَكْسَرَ مَن فِي الْأَرْضِ اگر تم اطاعت کرو گی اگر تم اطاعت کرو گی اکثریت کی اکثر کی سے کسی زیادہ تر کی اور زوپے بھی استعمال کرتے ہیں میجورٹی کی فِي الْأَرْضِ زمین میں اگر تم معاشرے میں دنیا میں جو میجورٹی ہیں جو اکثر لوگ ہیں جو زیادہ لوگ ہیں ان کے پیچھے پر چلو گے ان کی اطاعت کرو گے تو وہ کیا کریں گے یُدِلُّو کا ان سبیل اللہ وہ تمہیں بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پیروی نہیں کریں اللہ الزن سوائے گمان کی ان کے اپنے پاس کوئی حقیقی علم نہیں ان کے پاس اپنے پاس کوئی وحی نہیں ہے ان کے اپنے پاس کوئی شعوری علم نہیں ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اور وہ صرف اور صرف اندازے لگا رہے ہیں يَخْرُسُونَ خَرْسَ خَارَاسَ ایک جسے کہتے ہیں کہ رف اندازہ لگانا ایک راف ایسٹیمیٹ اس کو کہتے ہیں خَرَاس خجور کے اوپر جو زکاة کا جو سسٹم ہے وہ خَرَاس کا سسٹم ہوتا ہے خَرَاس کے حساب سے خجور کی زکاة نکالی جاتی ہے یعنی وہ ایک درخت کناپ کا ایک درخت خجور گن کر پھر اس کے حساب سے اندازہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت معاشرے کے بارے میں ہمیں اندازہ ہمیں ایک طریقہ بتا دیا کہ معاشرہ آپ کا کیسا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس دنیا میں دنیا دار لوگ سے آتا ہے اور متقیقہ میں اور یہ آج سے نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اگر آپ پچھلی انبیاء اکرام کی زندگی دیکھیں پچھلی انبیاء اکرام کی سوسائٹیز دیکھیں تو در بھی ایسا ہی تھا کہ کم لوگ دین پر آتے تھے کم لوگ ہدایت پر آتے تھے اور زیادہ لوگ وہ بغیر ہدایت رہتے تھے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ دنیا میں دنیا دار لوگ ہیں اور تقویٰ والے لوگ کم ہوتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں پر یا ایسے لوگوں کے مشورے پر کبھی فیصلے نہ کریں کیونکہ اکثر جو ہے نا اکثر جو لوگ جائیں یہ جو میجورٹی ہے آپ کی دنیا کی جو میجورٹی یہ جو آپ کا قرآہ عرض ہے اس کی جو میجورٹی ہے نا وہ غلط راستے پر وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں وہ ہدایت کی طرف نہیں ہے یعنی اللہ تعالی نے ہمیں اس پہ واضح طور پر بتا دیا اور پھر آگے آپ دیکھیں انہیں رب کا ہوا عالم میں یدل میں یدل ان سبیلی بل یقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راست سے بیراہ ہو جاتا ہے یعنی گمراہ ہو جاتا ہے وہ ہوا عالم بالمحتدیم اور اللہ تعالی یہ خوب جانتا ہے کون ہدایت والا ہے یعنی یہ علم اللہ کو ہے ٹھیک تو اپنی زندگی میں کبھی بھی اکثریت کو یا میجورٹی جو آپ کی دنیا کے جو لوگ کر رہے ہیں ابھی آگے بھی آیات اسی قسم کے آ رہے ہیں نا سارے تو اللہ تعالی نے یہ بات بتا دیئے کہ میجورٹی کے اوپر کبھی بھی اچھا ہمارے پر سارے فیصلے اسی پر ہوتے ہیں اسی پر ہوتے ہیں اکثریت اللہ تعالی کیا کہتا ہے کہ اکثریت زمین پر غلط راستے پر اور ہمیشہ سے ہوتی ہے پہلے زمانے میں بھی تھی اور آج بھی ہے میجورٹی جو ہے نا اس زمین کی میجورٹی وہ دنیا دار ہے اور کم دیندار ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا پورا ہی معاشرہ بدپرست تھا نوہ علیہ السلام نے نو سو سال ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ایک جگہ بگر صرف پچاس کے قریب لوگ ایمان لائے تھے اور زیادہ میجورٹی جو تھی وہ ایسے لوگوں کی تھی جو ایمان لائے اب انبیاء کی زندگی ہے اس میں بھی یعنی انبیاء کی تو تعلیم سوچے کیا ہوتی ہوگی بگر اس کے باوجود لوگ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے حضرت عیسیٰ اسلام کے حفارین کی تعلیات بھی آپ دیکھ چکے ہیں بارہ کے قریب پہنچتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو صحابہ اکرام ہیں وہ مشرقین کے مقابلے میں کم تو انسان اس اکثریت کی مخالفت میں غلط فہمی کا شکار نہ کیونکہ آپ جب دین کی طرف آتے تو اکثریت مخالفت کرتی آتی آپ جب کوئی حق کا فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اکثریت آپ کی مخالفت کرتی ہے تو انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے اور نہ ہی حوصلہ آ رہے اور یاد رکھیں کہ جس طرح سے یہاں پر اکثر لوگ جو ہیں وہ دیندار ہیں اور بے دین ہیں سوری دنیا دار ہیں اور بے دین ہیں تو اسی طرح سے جہنم میں بھی اکثریت ان لوگوں کی ہوگی کہ جو اکثریت ہوگی کہ جو لوگ بے دین ہوں گے جو لوگ کفر کرتے رہوں گے اس دنیا میں جو لوگ گناہ کار ہوں گے اور جنت جنت میں کم لوگ ہوں گے یہاں تک کہ جنت کے لیے نئی مخلوق بنای جائے گی نئی مخلوق پیدا کی جائے گی جا آپ نے پڑھا ہوا نے حدیث مبارکہ میں اور دوزخ میں زیادہ میجورٹی جائے گی تو اب آپ کا فیصلہ آپ کا ہے کیونکہ دنیا میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بولنا نہیں ہے بتانا کسی کو فتوہ نہیں دینا سرڈفکیٹ نہیں دینا کہ یہ دوزخی ہے یہ جنتی ہے لیکن نظر تو آ رہے ہیں نا حرکتیں تو نظر آ رہی ہیں آمال تو نظر آ رہے ہیں تو آمال کے حساب سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کی روش پہ چلنا یا نہیں چلنا آمال کے حساب سے آپ یہ دیکھیں گے پیروی میں یا مشورے میں اس کی بات مانی جائے گی کہ جو تقویٰ کے اوپر ہوگا جو دین کے پر آپ دیکھیں مشورے کی ہمیں بہت بڑا واضح طور پر بتا دی کہ مشورہ تو ہو گئی اہلِ علم سے یا اہلِ معاملہ سے ہوگا اہلِ رائے سے ہوگا پروفیشنل سے ہوگا یا اہلِ علم سے ہوگا بے علم سے تو مشورے کی اجازت نہیں ہے اچھا ہم تو عرد کے جو ہے ہمارے پہلی بات تو علم والے لوگ ہی کم ہوتے ہیں اور ہم جو مشورہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی آرڈنری لائف میں آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہم جن سے مشورہ کر رہے تھے ان کے پاس بھی ہمارے جتنا ہی علم ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی آپ کو ایسا ہی مشورہ دیں گے جو دنیا داری والا مشورہ ہوگا دینداری کا مشورہ کیسے دیں گے وہ خود بھی تو دیندار نہیں اگر ہم لوگوں کے کہنے پہ چلنا چھوڑ دیں اگر ہم لوگوں کو لوگوں کی رائے کو لوگوں کو اگر نہ بھی نکالیں تو لوگوں کی رائے کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں یعنی رائے کیا ہے ایک رائے امہ کیا ہے آپ کو بتا ہے رائے امہ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو بعض وقت گناہ پر مجبور کر دیتی ہے رائے امہ اتنی بری چیز ہے تو رائے امہ کو سائٹ پہ رکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لوگ کیا نہیں کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ دیکھیں اس کے بغیر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا سٹارٹ لیا تھا دین پہ لانے کام تو لوگ کتنے کم لوگ دین کی طرف آئے تھے کتنے کم لوگ مسلمان ہوئے تھے اور زیادہ تر لوگ ایک معاشرے کی رائے امہ ان کے خلاف تھی نہیں تھی تھی نہ خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی تھی نہ ایک رائے عام پبلک کی بات کر دیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا کام چھوڑ دیا نہیں چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے پھر فائنلی اللہ نے حجرت کا فیصلہ کیا تو حجرت کے بعد بھی اپنا کام کرتے رہے وہاں پہ ایک الگ کیٹیگری سے واسطہ بڑا وہ تھی منافق کیٹیگری مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا کبھی بھی ہمت نہیں ہاری حوصلہ نہیں ہاری ہمیں اس میں تقویت دی جاری ہے ہمیں قوبت دی جاری ہے ہمیں طاقت سمجھائی جاری ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں میں کبھی بھی ماتا ہے ہم آ جاتے ہیں ہمارے تو کھانا پینا پہننا اورنا ایون بچوں کی سکولنگ شادی بیان ہمارے طور طریقے ہماری تو ہر چیز میں لوگ ہوتے ہیں ہم تو ہر چیز میں لوگ ہم تو گلی مولا سے پوچھ کے میرا حال ہے گھر کا منیو پلان کرتے ہیں کہ بھئی تم بتا دو کیا پکائیں یہ بھی سوال اٹھتا ہے آج کیا پکاؤں دیکھیں یہ کوئی سوال نہیں میں آپ کو مسکرانے کے لئے آپ کو کہہ رہی کیونکہ دورہ قرآن اس کو انجوائے کیا جاتا ہے سکھا بھی جاتا ہے اس گنجوائے بھی کیا جاتا ہے اسلابی ہو جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ ٹھیک تو یہ یہ آپ جب تک اچھے یہ میرے جیسا بندہ ہی سکھا سکتا ہے میں نہیں اتنا میں آج سے نہیں میری کافی پہلے سے ٹریننگ ہو گئی ہے کافی پہلے سے میں بہت ساری چیزیں مثلا میں نے پروفیشن جب اپنا چوز کیا تھا تو رائے اممہ اس کے خلاف تھی گھر والے خلاف گھر والے کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ڈاکٹر بننا میں نے پہلے ڈیسائٹ کر لیا تھا میں نے نیوٹریشنسٹ بننا بہت پہلے میں نے ڈیسائٹ کر لیا تھا استخارہ کے طرح کیا تھا دیفرنیٹلی لیکن آپ یقین کریں میری فیملی نے کچھ ہی مطلب تھوڑا ہی ٹائم گزرا ہوگا میری فیملی نے سب نے ایکسپٹ کیا تھا کہ یہ بہترین پروفیشنسٹ واقعی ہو یہ تو موڈرن پروفیشنسٹ نے ایکسپٹ اپنا جو ہے چوز کیا تو بہرحال میں ایک بات کی نہیں میں اس معاملے میں یہ شاید سکھا بھی آپ کو وہی سکتا ہے جو کہ خود جو ان چیزوں سے گزرا ہوا تو کبھی بھی لوگوں بلکہ لوگ آپ کو میں بتاؤں ایک اور چیز لوگ آپ سے بعض وقت جیلس ہوتے ہیں لوگ آپ کو آپ سے حسد میں بھی آپ کو غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں دینداری اتنی زیرو پہ آگئی ہے کہ آپ اگر کس سے مشورہ طلب کریں گے تو وہ آپ کو اچھائی کی طرف لے جانے کی تجھائے الٹا برائی کی طرف لے جائیں گے آپ کو میں لکھ کے دے دوں کہ آپ یہ کر کے دیکھیں آپ کو ایسی بہت سے آپ کے اپنے تجربے ہو سکتے ہیں بہت سے آپ کی اپنی ایسیم ہو سکتے ہیں اس لئے لوگوں سے رب راضی ہے تو پھر مطلب نہیں ہے چاہے سارے قرآہ عرض ناراض ہے چاہے دنیا کی ساری مخلوق ناراض ہے فرق نہیں پڑنا چاہیے مومن کو رب راضی ہونا چاہیے ہر چیز اپنی رب سے جو رازداری کی بات کی مومن کی ساری رازداری اللہ کے ساتھ ہوتی ہر چیز اپنے رب سے شیئر کرنا تو شروع کریں ہمیں تو عادت ہی نہیں ہمیں اتنی فونوں کی اتنی عادت ہے کہ فون جنہا ہر وقت فون اچھا مجھے کوئی آپ پوچھیں مجھے آپ میری فون اٹھا کے دیں اس پر پتہ نہیں کب آخری فون کب کیا ہوگا مجھے تو یاد بھی نہیں میں بہت کم فون کو یوز کرتی ہوں بہت کم کیونکہ میں نے دیکھا کیونکہ اللہ سے زیادہ بات چلتی رہتی تو فون کا ٹائم بھی نہیں ملتا اور میں بہت کم لوگوں سے مشورہ کرتی ہوں میں میری زندگی میں کبھی بھی ڈسیئنس ہوتی میں اللہ سے مشورہ کرتی ہوں یا اہل ایل 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 جیسے لوگ ہیں تو ان سے میں بات چیت کر لیتی ہوں تو اللہ کی رائے کو آپ اپنی رائے بنائیں اللہ کی بتائیوی زندگی کو آپ اپنی زندگی اپنا لیں تو آپ کی اپنی زندگی میں بڑا ہی سکون ہو جائے گا چھوڑ دیں لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑ دیں دنیا کیا کہتے ہیں لوگ آپ میں آپ بتاؤ کہ لوگ آپ کب بھی آپ سے راضی نہیں ہوں اللہ تعالی نے واضح طور پر قرآن میں کہہ دیا تو لوگوں کے اوپر نہ آپ سے سوال ہونے مال لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کوئی نہیں پوچھے کہ فلانے جو تمہارے گھر والے تھے یا فلانے جو سب عطا کریں لیکن کریں وہ بھی اللہ کے لئے تو پھر آپ دیکھیں ویسے بھی جب ہم اللہ کے لئے سب کرتے چلے جائیں گے تو ہماری ان کے ساتھ توقعات بھی نہیں رہیں کیونکہ ہم تو اللہ کے لئے کریں تو ہم ان کے لئے کر بھی نہیں رہ تو اس کا بھی عجل ملے گا ٹھیک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کا جو پارٹ ہے وہ زیادہ کریں اور دنیا داری اور لوگوں کے جو پارٹ ہے اس کو کم سے کم کرتے چلیں کم اس کم ٹریننگ تو شروع کریں پھر آگے اللہ تعالی کہتے ہیں چھوڑ دو ظاہر اسم کہتے ہیں گناہ کو اور ظاہر ظاہر کو کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بلا شوہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی خبر ان کے کیے کی انقریب سزا مل جائے گی پہلے تو اسم کسے کہتے ہیں گناہ حدیث میں آتا ہے کہ اسم وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو برا جانے کے لوگوں کو پتہ چلے اور پھر باطنی گناہ کیا ہے دل میں اٹھنے والے خیالات بری نیت بھی باطنی گناہ ہوتی بغز نفرت تجسس سب سے بڑھ کر برا گمان باطنی گناہ ہے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا اور ظاہری گناہ کیا ہے مثلا نماز بھی پڑھنا روزہ نہ رکھنا پردہ نہ کرنا سنت کو نہ پنا توفیق ہے عمرہ حج پہ نہیں جانا توفیق ہے زکاة نہیں دینا ظاہری گناہ وہ ہیں جو ظاہر میں نظر بھی آجاتے ہیں اور باطنی گناہ وہ ہیں جو اندر ہی ہیں لوگ آپ کو شاید متقی سمجھتے آپ کا باطن گناہ سے لبریز ہے یہ باطنی گناہ بالکل اخلاق بھی آجائے اخلاق ظاہری گناہ میں آجائے کیونکہ وہ ظاہر ہو رہا ہے اخلاق ظاہری میں بد اخلاقی ظاہری گناہ ہے بد اخلاقی بد اخلاقی بد اخلاقی کر جانے انتہائی آپ کو شدید بہت بڑا گناہ ہے ہم لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے بد اخلاق انسان جس کی جس جھگڑے کی وجہ سے جس کی بد اخلاقی کی جیسے لوگوں نے اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دی اللہ تعالی اس کے اس طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ گ نہ اس کو پاک کرے گ تو بد اخلاقی انتہائی برا جو جینا گناہ ہے تو ظاہری گناہ سے بھی بچنا ہے اور باطنی گناہ سے بچنا ہے اور دیکھیں انسان کا ہر خیال ہر جو اس کی سوچ ہوتی ہے اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ تقدیر کا نیت ہوتی ہے اس سے ایک عمل وجود میں آتا ہے تو باطنی گناہ اس لئے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے یہ تو اور بھی پوری چیز ہو گئی لوگ آپ کو مت تکی سمجھ رہے ہیں لوگ آپ کو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کو کو دھوکہ نہیں دے سکتا لیکن آپ جبانے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں آپ دیکھ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہولیا رکھا ہوا ہے ایک متقی کا پریز کار اور اندر دین کی روح نہیں ہولیا ہم چاہتے ہیں اور ہم نام اپنے ساتھ بڑے بڑے لگا لیتے ہیں کہ ہم فلانے حاجی ہیں فلانا وہ ہیں ہم بہت دیندار ہیں اور اندر کوئی روح نہیں دین کی تو آپ کس کو گواہ بنا رہے ہیں اپنی نیکی کا یہ زمانہ گواہ ہی دے گا تو زمانہ اگر گواہ ہی دے اگر فرشتے گواہ نہیں دیں گے آپ کی نیکی جی اگر اللہ آپ کی نیکی گواہ نہیں دے گا تو پھر آپ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں آپ کی نیکی کی گواہ تو جب اللہ تعالی دے دے گا فرشتے دے گا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ ہم ظاہر نیک بننا چاہتے ہیں اور اندرونی طور پر ہم گناہ پہ ہی راضی ہیں ظاہر انہم نیک بننا چاہتے ہیں دکھنا چاہتے ہیں ظاہر انہم چاہتے ہم سب ہمیں نیک کریں بڑے نیک ہو تو یہ مجھے تو اس سوچ کی سمجھ بھی نہیں آتی اس میں تک آپ جو ہیں وہ شو کر آپ کو کہہ بھی دیا بلکہ میرا خیال ہے یہ تو آپ بہت بڑا دھوکہ دے رہے اس سے بہتر ہے کہ آپ کھل کے سامنے آکے گناہ کرنے جو ہے وہ سامنے آکے کریں دھوکہ تو نہ دے نا کسی یہ دھوکہ دے اور بھی بری ہو جاتی ہے لوگ آپ کہنے میں طور پہ ان کی پورا جسم ان کا پورا اندر جو ہے گناہ سے لٹھ رہا خیالات میں نیت میں اخلاقیات میں ان کے سارے معاملات میں ان کی اندر جو چار سارے جذبات ہیں نفرت کے بد گمانی کے یہ ساری تو پاکی آپ نے کی ہی نہیں ہے پہلے اصل پاکی ہوتی ہے پھلے آپ اس بات کو آپ کی زبان میں ایسا نور آجاتا آپ کی زبان میں ایسے باتیں اللہ تعالی آپ سے کہلوا دیتا ہے کہ آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ظاہر کا تسکیہ ہوتا ہے آپ کی اندر نیت خالص ہوتی جب تک آپ کی اندر کا تسکیہ نہیں ہوگا آپ باتنی گناہ سے پرحس نہیں کریں تو آپ ظاہری طور پر بن بھی جائیں تو اللہ کے والیم صحیح ہے کیونکہ میں بڑا آہستہ آہستہ بول رہی ہوں تو والیم صحیح جا رہا ہے ٹھیک اب یہاں پر غیر اللہ کی نیاز تو خرام ہے ایک تو یہاں سے یہ پتہ چلا اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ یعنی آمدن جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کا کھانا ناجائز فسک نافرمانی کا کھان اور یقیناً شیعاتین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں یعنی شیعاتین نے دوستوں کے دلوں میں اپنے ساتھیوں کے دلوں میں یہ کیا بات ڈالی کہ اچھا شیعاتین پتہ کیا اور اس دمانے میں یہ بات ہوتی تھی مشرق یہ بھی بات کہتے تھے کہ یہ مسلمان اللہ کے زبا کیوے جانور یعنی مردہ کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے زبا کیوے جانور کو حلال قرار دیتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے آپ دیکھیں شیعاتین کہاں کہاں سے پکڑ لیتے ہیں مردہ حرام مردار حرام تو اسی طرح یہ بات یہاں پہ بھارا بتائی گئی سہی ہے کہ جانور پر اللہ کا نام لینا بسم اللہ کہہ کر زبا کرنا اور آپ دیکھیں اس سے ایک پہ مسلمان کا زبا ربیہ ہے وہ حلال ہے اب ایک اور حدیث سامنے رکھ لیں تو آپ کو آج کے دور میں سمجھ نہ سامنے جائے کہ حضرت جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی تعلیم و تربیت سے پوری طرح بہراور نہیں ہوئے تھے تو کہتی ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر اللہ کا نام لے کر کھالو یعنی شک کی صورت میں شبے کی صورت میں یہ رخصت ہے اس کا مطلب نہیں کہ ہر قسم کا جانور یا ہر قسم کا خانہ اللہ کا نام لے کہ یہ کیا ہے اس حدیث کو لوگ بڑا منپلیٹ کرتے ہیں اس لئے میں جان کر یہ حدیث پیان کیا آپ کے سامنے اصل میں اس حدیث میں آپ اچھی طرح سمجھ لیں حدیث خود بتا رہی کیا ہے کہ اعرابی وہ جو نئے تربیت چاری تھی اور قرآن بھی تو آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا تو ایسے میں ان کو نرمی دی گئی اور یہ اس وقت ہے کہ جب وہ بھول چوک سے اللہ کا نام لینا بھول جائیں عادت نہیں تھی بھول چوک سے تو ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنا بھی بھول جائے وہ نئے مسلمان ہوئے آپ اس کا مقابلہ کسی نو مسلم سے کریں آج اس کا مقابلہ ہم سے نہیں ہوگا اس سیچیوشن کا مقابلہ ہوگا اس کو آپ اس سیچیوشن پر رکھ سکتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم وہ نیا نیا مسلمان ہوگا اور اس کی گوش کی دکان اس سیچیوشن کو سمجھ کبھی اللہ کا نام لینا بھول بھی جاتا لیکن ہے وہ مسلمان لے گا تو اللہ کا نام ہی لے گا تو کوئی بھول چکھ میں کچھ ایسا معاملہ ہوگیا تو وہ ایک الگ بار تھے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ ہر کھانے پر یعنی امدن میں جو شروع میں ہی سا کیا تو وہ تو پھر زمرے میں نہیں آئے گا یہ تو وہ ہے جس کے پاس تعلیم نہیں جس کو پتہ ہی کچھ بنا کے کھلا دیں کسی دن بھی کھلا دیں اس کے لئے دن وقف نہ کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ نے محرم کی نیاز کبھی نہیں لگائی تھی چلے اب جب نام لے لیا تو میں آپ کو بتا بھی دوں آدھ بات تو نہیں آدھا علم تو کبھی نہیں دیا جاتا نبی نبی کریم صلی اللہ محرم کے واقعے کا پہلے سے خبر کر دی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ شہادت کا پہلے سے پتا تھا ان کو دن تک پتا دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ ساتھ یہ معاملہ ہونے مگر کبھی بھی انہوں نے ایسا کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا تھا اچھا پھر ان کی شہادت کے بعد بھی کسی نے بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا تھا یعنی کوئی نیاز ان کے نام پر نہیں سٹارٹ کی تھی تو ہمیں بھی بچنا چاہیے وہ اتنا بڑا واقعہ ہے اتنی بڑی قربانی کا واقعہ ہے کتنا بڑا ہمیں کچھ کیا کیا سبق دے جا رہا ہے تو سبق حاصل کریں کیا ہم نے اس سارے واقعے کو ایک حلیم کے اوپر دیا ہے ایک بریانی کے اوپر دیا اس سارے واقعے جو حاصل ہے وہ کھانا پینہ نہیں ہو سکتا بلکہ ان کو کھانا پینہ روک کر لی مگر غلط پر بیعت نہیں کی جھوٹ پر بیعت نہیں کیا باطل پر بیعت نہیں کی کتنی بڑی ہمارے پاس کتنا بڑا ہمارے پاس ایک واقعہ ہمارے پاس موجود ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو یہ ہے وہ معاملہ پھر آگے دیکھیں اگلی آیت تاریہ کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایسا نور دے دیا یہ شخص جو مردہ تھا وہ کافر تھا اور ہم نے اسے زندہ کیا یعنی اسلام یعنی اللہ کا دین دے دیا اور وہ اس کو لیے دین آدمیوں میں چلتا پڑتا تھا یعنی انسانوں میں اپنی معاشر میں چلتا پڑتا تھا کیا ایسا شخص اللہ پوچھتا ہے کہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریخیوں سے نکل ہی نہیں پاتا یعنی جو جہالت سے کفر سے شرط سے نکل ہی نہیں پاتا اس طرح کافروں کو ان کے عامال خوشنمہ معلوم ہوتے بجا بھی بتاتی اس لیے نہیں نکل پاتا کیونکہ ان کو اپنے عامال خوشنمہ معلوم ہوتے ان کو لگتا ہے کہ وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں زینا لِلْقافِرِينَ مَا قَانُوِيَ زینا زینتدار خوبصورت لگتے ہیں کیونکہ تو اسی طرح سے جب اللہ کا دین ہمارے پر برستا ہے کسی انسان کے اوپر آتا ہے تو اس کے اندر کی چھپی جو خیر ہے جو اس کا ایمان ہے اہدِ الَسْت اس کو یاد آنے لگتا ہے اور پھر اس سے نا صرف یہ کہ وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اس کے اپنی زندگی سمرتی ہے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے تو آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے ہماری سوچ بدلتی ہے پوری زندگی بدلتی ہے اور قرآن کے بغیر اسلام کے بغیر ہماری پوری زندگی اندھیرے میں ہوتی ہے اور جب قرآن کی روشنی آتی ہے قرآن کو نور بھی کہا نا لاتا لنا تو اس سے ہر چیز کو جانچنے کا ایک میار ہمارے پاس آجاتا ہے نور آپ دیکھیں روشنی کو ویسے بھی سامنے روشنی سے آپ کو ہر چیز فاضح ہو جاتی ہے اس لئے نور سے یعنی قرآن کا نور ایسا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہر چیز کا ہمارے پاس ایک قسوٹی آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو کافر عورت کافر جو آدمی ہے کافر انسان جو ہے وہ صرف دنیا دیکھتا ہے مگر مومن اس کے آر پار بھی دیکھتا ہے یعنی آخرت بھی دیکھتا ہے کافر مستقل اندھیرے میں خالق کو پہچانی اور مومن جو ہے وہ نور میں ہیں اور وہ مومن ہے اسی لئے مومن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ہر بستی مقضالے کا جال نافک کلی کریت اکابر اچھا اس طفعہ کی جو اب یہ آٹھیں ہیں اس میں جو آیات ہیں وہ ویسے ڈیٹیل والی یعنی سوچ سمجھنے والی ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں جتنی جلدی میں میں کرتا دوں گی انشاءاللہ لیکن تھوڑا سا میں تھوڑا فاسٹ ہوتی ہوں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں آیت نمبر میں سیکوئنس ہی چل رہی ہوں آیت نمبر ایک ستیس اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں کوئی جرائم کا مرتب بنایا تاکہ وہ وہاں تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کر سکیں اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں ان کو ذرا بھی خبر نہیں اب یہاں پر جو ہے اکابیر کا لفظ استعمال ہوا ہے فکل کریتن اکابیر مجرمی ہاں وہ جرم کرتے ہیں اکابیر جو ہے یا ملا جس سے کہتے ہیں ملا کبھی ذکر آئے گا رئیس سردار اکابیر جو ہے بڑے لوگ الیٹ کلاس بڑے سمرات کوئی دین میں بڑے نہیں ویسے بڑے پیسے والے پیسے والے الیٹ کلاس جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے الیٹ کلاس وہی ہوتی ہے جو پھر جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کو الیٹ کلاس کہا جاتا ہے جس کے پاس دین زیادہ ہوتا ہے اس کو الیٹ کلاس نہیں کہا جاتا وہ تو پتہ نہیں کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے چھوڑ دے ان کو کیا جاتا ہے کچھ بھی کچھ بھی نہیں کہا جاتا ان کو ملہ کہا جاتا ہے ملہ بھی کہا جاتا ہے تو عام طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عام طور پہ elite class جینا زیادہ کفر کرتے ہیں اور باقی لوگ کیا کرتے ہیں باقی لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں پیروی کیوں کرتے ہیں پیروی اس لیے کرتے ہیں وہ ساری زندگی جینا ان کے برابر آنے کی کوشش کرتے ہیں یہ معاشرے کی کہانی پوری ہے ہمارے معاشرے کی کہانی ہے جو طبقاتی فرق ہے اور جیتے ہیں اس کا یہ کہ elite class جینا ہے وہ brand fashion کو وہ شروع کرتے ہیں بلکہ وہ کوئی چپ بھی پہن لے تو وہی fashion بن جاتا ہے وہی brand famous ہو جاتا ہے اور middle class کیا کرتے ہے وہ ساری کہ ساری ان کو فالو کرتے ہیں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو ہیرو سمجھتے ہیں تو وہ ان کو فالو کر کے ان جیسے وڈنہی کوشش کرتی ہے وہ یہ دکھانا چاہتی ہے وہ ان کو وہ... حلی کہ وہ تو نہیں معنیں گے elite class ماانے گی آپ کتنی کوشش کر لیں آپ کتنی فیشن کر لیں اگر ان کو نہیں معننا تو وہ نہیں معنے گی کہ آپ بھی کوئی پیسے والے اصل میں میڈل کلاس کی ساری جنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے ایلیٹ کلاس کے برابر پہنچ جائیں ہم ان جیسا بن جائیں یا کم اس کو وہ تسلیم ہی کر لیں کہ ہم نہیں پیسے والے وہ کرتے نہیں وہ بات وہیں رہ جاتی اچھا اس سارے کرنے کے اس سارے دکھنے کے چکر پر میڈل کلاس اپنی زندگی دعو پر لگا جاتی ہے اپنی ساری نعمت دعو پر لگا جاتی ہے آپ دیکھیں برینڈ کا کلچر یہ جو آج کل بہت سے زیادہ ہو گئی اب یہ دیں ایسا عجیب کلچر چل پڑا ہے دجالی تو ہی ہے کہ سوٹ کی تعریف اس طرح نہیں ہوگی کہ سوٹ اچھا ہے کس برینڈ کا ہے تو پھر صحیح ہے گفت دے رہے ہیں تو کونسا برینڈ یہ ہے تو صحیح ہے برینڈ پہنچ رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے اب یہ بھی ایک آپ کو پتہیں یہ پورا بزنس انڈسٹری ہے بھئی اب پیسے والے ہیں وہ کیسے شو کریں گے ہمیں پیسے والے ہیں تو وہ انہوں نے ایک موٹی سی بڑی سی گھڑی بنالی ہے گھڑی وہ ہی ہے جو ٹائم بتاتی ہے جیسی بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ایک نام دے دیا کہ بھئی یہ ہے وہ اتنی مہنگی ہے اس پر نام بھی لکھا آج کل آپ دیکھیں نام اور لکھا ہوا آتا ہے ہر چیز کے اوپر پرس کے اوپر گھڑیوں کے اوپر چپلوں کے اوپر کپڑوں کے اوپر چیزوں پر نام لکھا ہوا آتا ہے یہ نام کا کلچر بڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے اب وہ جو امیر انسان ہے نا وہ کیسے شو کرے آپ کو گھڑ لے جاگے ہر ایک کو گھڑ لے جاگے نہیں دکھا سکتا لوگ بھئی میرا ترہ بڑا مہل ہے تو وہ کیسے شو کرے اس کو امپریس کرنا ہے لوگوں کو اس کی تو ساری زندگی یہی ہے یہ ایلیٹ کلاس نہیں بات کرنی اب یہ میڈل پر نہیں آئی میں ایلیٹ کلاس اب اس کی سوچ کو سیٹسفائے کرنے کے لیے بزنس انڈسٹری نے کیا کیا کہ مختلف مہنگی مہنگی چیزیں بنائیں آپ پر تو پتے ہیں لاکھوں لاکھوں میں چپلے ہوتی ہیں لاکھوں لاکھوں کے پرس ہوتے ہیں لاکھوں لاکھوں کے موبائل کا سسٹم موبائل فون تو وہی آئے گا بہای آواز تو اس میں تو یہ تو نہیں کہ ایکسٹرا کوئی آواز آجائے گی کوئی کہانی کوئی نہیں چل رہی ہے ایسا تو نہیں کہنا یا وہ بندہ ہی نکل کے باہر آ جائے گا ایسا تو نہیں ہوگا بندہ تو وہی رہے گا آپ کو آواز ہی آئے گی تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ صرف اور سے بلکہ آپ کو بتائیں کہ مشکل جو آئی فون وغیرہ بلکہ ان کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے بڑے جنجٹ ہوتے ہیں تو بہارا یہ بزنس انٹریسٹری نے یہ کیا پیسے نکلوانے کے لیے یہ اتنے کی گھڑی ہے یہ برینڈ ہے یہ اتنے کا ہے اور پیسے والا اب وہ پہن پہن کے گاڑیوں کا بھی یہ یہ فلانہ برینڈ ہے یہ فلانہ یہ ہے یہ آنے کی گاڑی تو گاڑی بھئی آپ کو اتنی زیر پر کوسار پہنچائے گی نا بھئی بیس منٹ میں یا تیس منٹ میں جو بھی گاڑی ہوگی وہ اتنے میں جاز تو نہیں بن جائے گی نا اچانک یقا یق ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ اڑ کے آنا شروع ہو جائے گی گاڑی تو گاڑی رہی گی نا بھئی ستھڑک پہ بھی ایسی چلے گی تو وہ یہ چیز انہوں نے کیا ہے یہ بزنس انڈسٹری نے پورا دماغ خراب کر دیا ٹھیک ہے تو بزنس انڈسٹری نے یہ کام شروع کر دیا کہ میں یہاں پہ کوئی سکرین لگانوں بھائی جان نہیں یہ ہاں دے دیں پن دیں مجھے بس ٹھیک ہے میں نے یہ ایک دن مجھے میں اپی نہیں لگا بچارے پچھے لائی پالے ہو رہے ہوں گے یہ کیا ہو جاتا بیچوں سے اصل میں ہم لوگ پینٹ آس نے اور ہم لوگ ایک طرح سے چھت پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں ذرا دھیان رکھنا پڑتا ہے کوئی آنا جائے دوسروں کی شتیں جو نا وہ چلے نا کوئی دیکھیں چلیں جی میں اب آپ میں نکاب کر چکی ہوں خیر چلیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی یہ بیسنس انڈسٹری ساری اسی پہ چل رہی ہے اچھا اب پیسہ مالنے کے پاس پیسہ ہے وہ تو زیادہ چیزیں وہ قرید لیں گے وہ یہ اور ان کو تو شو کرنا شو مانی ہے ان کو یا آپ دیکھیں ہال کا معاملہ شادی میں اتنا زیادہ یہ بزنس آگیا کہ یہ اتنے کا ہال ہے یہ اتنے کا ہال ہے یہ بھی ایک چیز ہو گئی نا اتنے کا اروسی ملبوسات دیزائنر کلوتز کا جو آپ دیکھ لیں یہ اتنے کا ہوگا یہ اتنی کی چیزیں تو یہ سارا جو ہے نا یہ سارا بزنس انڈسٹری نے پیسے نکلوانے کا ایک ذریعہ بنا لیا کہ بھی پیسے نکلائیں سے وہ بخیر سے پیسے نکلالی جاتے ہیں جیسے نظر کا آتا ہے پکھین سے پیسے نکلالی جاتے ہیں تو آج کی بزنس انڈسٹری ہے اب یہ تو ایلیٹ کلاس کے پاس تو بیسہ حرام کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنے نکال اور ان کو کہیں نہ کہیں تو شو کرنا ہے اور ان کو شو بھی کرنا ہے کہ بھی ہم اتنی مہنگی چیز پر ہیں ہاں نہیں کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ جاتا خاص کیا عام بھی فرق نہیں بڑھتا پرس وہی ہوگا پرس آپ عام لینے یا کوئی خاص لینے اس میں اپنے چیزیں ہی ڈالنی ہے نا بھئی اس کو شوف کا ذریعہ کیسے بنا لیا لیا شوف تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اب میڈل کلاس کے اندر ایک احساس کم تو نہیں ہے اور میڈل کلاس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہ ادھر فٹ ہوتی ہے نہ ادھر فٹ ہوتی ہے غریب وہ بننا آنے چاہتی امیر بننا چاہتی امیر ہوتی نہیں اب وہ امیر وہ کیا کرتی کہ چلو ہم امیر کم از کم دکھی جائے چلو ہم دو چار نکل کر کے دو چار لوگ تو ہمیں امیر کہلے تو وہ پھر ان کی نکل شروع کر دیتی اور یہ سارا سسٹم جو ہے نا ماشرے میں یہ چل رہا ہے یہ سارا ایک بندہ جو ہے وہ اس کو کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ چل رہا ہے اس طرح تو تو یہ ہے سارا معاملہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر ایک سو پچیس میں آجیں فَمَنْ يُرَدْدِ اللَّهُ اَنْ يَحْدِيَا كَيُشْرَا صَدْرَهُ لِلْإِسْلَام تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتا ہے انہی سیدھ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے کس کیلئے کھول دیتا ہے لِلْإسْلَام اسلام کیلئے کھول دیتا ہے زبردست بار میڈیکل کالے لوگ تو بیماری کو دور کرنے کیلئے کھولتے ہیں یا کسی اور وجہ سے کھولتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ شرائع صدر کرتا ہے اسلام کے لئے اور جس کو بے راہ پر رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں جرتا ہے تو اب یہاں پر شرائع صدر اور جس کا سینہ تنگ ہو جائے اس کی بات ہو نہیں ایک کمپیرزن آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کا شرائع صدر ہو جاتا ہے تو اس کو دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا آسان لگنے لگ جاتا ہے اچھا لگنے لگ جاتا ہے آپ کا دل بدل جاتا ہے تو جب آپ کا دل بدل جاتا ہے تو آپ کو وہ چیزیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے پسند کی ہوتی اور یہی شرائع صدر ہے یہ ذرا چیک کیجئے کہ آج جا کے سب کہ ہمارا شرائع صدر ہوا نہیں ہوا ہمیں اللہ کی بتائیوی چیزیں اچھی لگتی ہیں نہیں لگتی ہمیں اللہ نے جو اور کیونکہ اور لوگ جو ہیں جو ابھی تک جن کا شرائع صدر دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ دین کو پٹھنا شروع ہو جائیں اور ایک ہوتا ہے شرائع صدر ہو جانا شرائع صدر میں ہوتا ہے کہ وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے دین اچھا لگنے لگ جاتا ہے یہ تو بہت بڑا مقام ہو جاتا ہے بڑا ایک اوبصورت مقام ہوتا ہے آپ کو پردہ اچھا لگتا ہے بے پردی بری لگتی ہے آپ کو اللہ کی دیوی ہر نعمت اچھی لگتی ہے آپ کو اللہ کی باتیں اچھے لگتی ہیں اللہ کا کلام اچھے لگتا ہے عبادت میں دل لگتا ہے عبادتیں اچھے لگتی ہیں روزہ اچھے لگنے لگتا ہے ابھی کل ہی میں بات کرتی میں نے کہا روزہ لگی نہیں رہا وہ جو روزہ لگنے کی جو ٹائم مرلجی ہے نا میں نے کہا اگر اس کو یہ سامنے رکھے میں نے کہا روزہ پتہ ہی چل رہا ہے اتنا مزے کی روزہ گزر رہا ہے اتنا پیارا اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے روزہ رکھتے کو کتا مزہ آ رہا ہے اچھا تو وہ سب احکامات اچھے لگنے لگتے ہیں اور پھر نہ صرف یہ کہ اچھے لگنے لگتے ہیں بلکہ کہ ان کی حکمت بھی سمجھ میں آنے لگتی یہ شرع صدر کا اگلا لیول ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی نا ربی شرعہ لی صدری جو کہ ہم مانگتے ہیں ربی شرعہ لی صدری ویسلی امری وَخْلُ الْاُقْتَتَمْ مِلِسْسَانِيَفْ قَحُقْ وَالِ دعا مانگی تھی نا تو اللہ تعالی ہمیں یہاں پہ ایک تو بات یہ سکھاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ پھر تمہیں دین اسلام اچھا لگنے رہتا ہے اور وہ جو اس کو دین اسلام جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اس کی مثال اس طرح سے اللہ تعالی نے بیان کی کہ جیسے جیسے ہم آسمان کی اوپر چڑتا ہے جالا جاتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں جب آسمان کے طرف کوئی چڑتا ہے نا تو اس کا سینہ واقعی تنگ ہوتا ہے اس کی سانس جو ہے نا نہیں آتی کیونکہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اللہ نے قائمنات بنائی ہے اللہ کو بتا ہے جیسے اوپر جائیں گے آکسیجن کی کمی ہے سائنس تو اب ایکسپلور کا فیلیا اللہ نے تو کتنا پہلے بتا دیا کہ اوپر جب جائیں گے آپ آکسیجن کی کمی ہوگی تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اب اللہ یہ جو ستنگ سینہ تو پھر یہ اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے اس کو دین اسلام پر عمل مشکل لگتا ہے اس کو دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے دین اسلام ہی اس کو بہت مشکل لگتا ہے اس کو پابندی لگتا ہے جو ایک سا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ پابندی وہ پابندی پابندی کیا یہ تو اللہ کی حکمت ہے جو اللہ نے ہمارے پر اگر کوئی بات بتائی ہے یا کوئی احکامات نافذ کی ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے وہ ہمارے اپنی بہتری کے لئے بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ جیسے جیسے ہم اللہ کے حکمات پر عمل کرتے جاتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہوتی چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نہ بتاتا تو ہم تو جائلیت میں ہی پڑے ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا چاہے کیا نہیں چاہے اللہ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے یہ انشاءال صدر کا مزید اگلا لیبل ہو جاتا ہے پہلے کیا کھل جاتا ہے ہمارے سینہ دین اسلام کے حکمات عملان اچھے لگنے لگتے ہیں پھر سیکنڈ لیبل حکمت سمجھ میں آنے لگتی ہے پھر تھرڈ لیبل یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی تو اصل بات ہے یہی تو میرے لیے جو تو کہہ رہا وہی تو میرے فائدہ کی چیز ہے پھر اللہ سے کوئی شکایت نہیں رہتی چوتھا لیبل تو یہ آجاتا ہے کہ اللہ سے کوئی شکایت نہیں رہتی ٹھیک ہے تو شرط قدر سے انسان کے دل میں اسلام کے لیے بستت ہو جاتی ہے صحابہ اکرام نے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی تو فرمایا کہ جب کسی کے دل میں نور اسلام آ جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہاں پر بتائی گئی ٹھیک ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اور آگے کیا ہے رب کا مستقیمن اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے ہم نے نصیت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا یہ ہے اصل راستہ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس ان کے رب کے پاس سلامتی گھر ہے کون سا سلامتی گھر یعنی جنت اور جنت کو سلامتی گھر گا لَهُمْ دَارُ السَّلَامْ اِنْدَا رَبِّهِمْ وَهُوَ بَلِيُّهُمْ بِبَقَانُ يَعْمَلُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کا بلی ہوگا ان سے دوستی کرے گا ان سے محبت کرے گا ان کے آمال کی وجہ سے یعنی دو چیزیں ملیں گی جنت میں ایک تو آپ کو سلامتی مل جائے سلامتی گھر مل جائے گا اچھا جنت کو پیسپول جگہ کا کیونکہ آپ دیکھیں کہ پیسپول نیسٹ ہے نا وہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا اگر کسی کوئی جگہ کتنی خوبصورت ہو لیکن اگر وہاں پہ امن و امان نہ ہو نا تو پھر اس جگہ پہ وہاں کے لوگوں کا رہنا دشوار ہو جاتا ہے ناممکن ہو جاتا ہے اس جگہ کی خوبصورتی خوبصورتی نہیں رہتی امن ہوگا اور امن ہر چیز سے امن ہی ہوگا ہر چیز اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا اللہ آپ سے محبت اور دوسرا اللہ آپ کا ولی ہوگا آپ کی دوستی اللہ سے ہوگی اللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام قلائق کو جمع کرے گا اور کہے گا اے جماعت چینات کی تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیا جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے رکھنے والے تھے وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا ہم اپنی اس مہین مدت تک پہنچ کے جو تُو نے ہماری مہین فرمائی تھی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزہ جس میں تم ہمیشہ رہو گے ہاں اگر اللہ کوئی ممضور ہو تو دوسری بات بے شک آپ کا رب بڑی حکومت والا ہے اب یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنوں سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں اور انسان جنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو جنوں سے انسان کیا فائدہ اٹھاتے ہیں کہانت علم نجوم یہ سب کو فرہ زائچہ بناتے ہیں تو یہ جنوں کے ہیلپ سکس کروائے جا رہے ہیں میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا تھا کہ موکل انہوں نے ہتھی آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے پاس رکھے ہوئے تو ان کی پاس فوج ہوتی ہے موکل کی یہ جو جادوگر وغیرہ جو ہوتے ہیں زائچے بھی کارڈ کی وہ بہت چلی ہوتی ہے ہاتھ کی لکیروں کا معاملہ تو یہ سب چیزیں جادو کا معاملہ جادو تعویز کا معاملہ یہ سب موکل ان کے پاس ہوتے ہیں تو وہ شروع میں بتایا تھا کہ وہ ان کے فائدے کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے آپس میں ایک دوسرے کی چل رہی ہوتی ان کے آپس میں ایک دوسرے سے دوستی ہوتی جادوگروں کی اور زائچہ بنانے والوں کی اور کہانت علم نجوم اچھا وہ کیا کرتے ہیں یہ موکل جو ہوتے ہیں علم نجوم کا بھی بتا دوں کہ وہ جاتے ہیں آسمانوں سے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں احکامات لے کر اور سارے معاملہ تو پڑھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ سنگن لینے کی کیونکہ ان کو سفر کی ایک جیسے ہم تو ہمارے پاس تو پرڈ نہیں ہیں مگر جنوں کی تھوڑی سی طاقت اور جو قدرت ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں مثلا وہ نظر نہیں آتے انسان تو ایسا نہیں کر سکتا اسی طرح جن جہاں جاتے ہیں پلک جھپکنے میں پہنچ جاتے ہیں انسان کے اختیار میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ جن جاتے ہیں ان کے جو موکل ہوتے ہیں وہ آسمانوں میں جاتے ہیں کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ سنگن ان کو تھوڑی بہت مل بھی جاتی ہے تو اس میں 99% اپنا ملا دیتے ہیں اور وہ پھر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ نے جو یہ لوگ جو پیشنٹ کو یہاں کر رہے ہوتے ہیں نجوم والے اور ستاروں والے وہ ایزرکس پوری نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ وہ جنرلائز ہورسکوپ کا بھی آپ دیکھیں جنرلائز چیزیں ہوتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایک طرح سے اس طرح سے ہماری برین بوشنگ کرتے ہیں وہ کہ ہمیں وہ چیزیں لگتی ہیں کہ ہاں ہاں دیکھا اس میں کہا تھا وہی چیز ہو رہی ہے وہ چیز ہونی شروع ہو جاتی ہے ہم وہی امیجن بنا دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا بھی کچھ ہونا ایسا معاملہ تو ہماری فوراں دھیان ہمارے اس پر جاتے ہیں کہ ہاں وہ کہا گیا تھا کہ آج کا ہفتہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے آج کا دن تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو دیکھا کہا بھی تھا نہیں اور نکلو تم لوگ آج یہ ہوں گیا کیونکہ ہم پھر ہمارے ذہن میں وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر ہم وہی کام شروع کر دیتے ہیں آج سمجھو آپ ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے حضرت سلمان علیہ السلام جنہوں سے فائدہ اٹھا ہے تھا آپ کو پتہ ہی آپ نے خود پڑھا ہے وہ جنہوں سے تعمیرات کرواتے ہیں لیکن وہ پوسٹیف کام کرواتے ہیں تو وہ ان کے مسخر کیے ہوئے تھے وہ تو ان کے اس طرح سے ملازم تھے ٹھیک ہے دیگیں پکواتے تھے وہ بڑے بڑے کام اب اتنی بڑی فوج ہیں ظاہر ہے چرن پرن جنات سب بھی ان کے زیر اثر تھے تو وہ اتنی بڑی بڑی دیگیں آپ آگے پڑھیں گے اگرچہ ویسے تو آپ نے پڑھا ہوا ہے تو بس سارے کام جو ہے نا لیکن ان کے معاملہ یہ تھا کہ وہ نیگٹیف کام نہیں ہوتے وہ پوسٹیف چیزیں ہوتی تھی تو پوسٹیف کام کروایا کرتے تھے تو آگے چلتے ہیں اور اسی طرح ہم نے بعض کفار کو بعض قریب کر رکھیں گے ان کے ایک عامال کے سبب یعنی کہ جیسے جیسے ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک دوسرے کا ساتھی اور مدد کا بڑا اسی طرح ہم ظالموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ ظالم کو ایک دوسرے ظالم پر ہم مسلط کر دیتے ہیں اور ایک ظالم دوسرے ظالم کو ہلاک کر دیتا ہے یہ بھی اللہ کا ایک سسٹم ہے اے جنات اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احقام بیان کرتے تم کو آج کے دن کی خبر دیتے وہ سب ارت کریں گے ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی انہیں بھول میں ڈالے رکھا رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں کی تابع ہیں یعنی جنات کے لئے الگ سے نبی نہیں آئے یہ بھی میں بتا دوں ٹھیک ہے اچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا وہ بولنے مشکل ہو رہی ہے میں پن لگایا بھائی اگر کوئی اس طرف ہو تو نکاب کا مجھے بتا دیں چلیں جی تو بعد یہ نخلہ میں آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا تھا اور پھر اس کا پورا ذکر جو ہے سورا جن میں آتا ہے جو ڈیٹیل میں ہم وہیں پڑھیں گے اور پھر انہوں جا کے جنوں اپنے جن جو بھائی تھے ان کو تبلیغ بھی کی تھی جن بھائیوں وہ تبلیغ کی تھی ٹھیک ہے نا تو وہ پوری تبلیغ کا ذکر آتا ہے اور وہ فوری بڑے عدد سے سننے بیٹھ گئے تھے تو اور جنوں میں سے یاد رکھیں مسلمان جن بھی ہوتے ہیں اور شیاتین جو کافر جو جن ہوتے وہ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر ایک کے لیے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 132 میں دیکھ لیں ولیکلی درجات مممہ امیلو ہر ایک کے لیے ان کے آمال کے سبب درجے ملیں گے اور آپ کا رب ان کے آمال سے بے خبر نہیں حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں سو درجے ہیں جنت کے سو درجے ہیں تو ہر ایک کا درجہ جو ہے الگ الگ ہوگا تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کسی دور مر پڑ کے پہنچی جائیں گے جنت میں جنت میں تو پہنچ جائیں گے لیکن وہاں پر پھر درجوں میں چنجز نہیں ہو سکتی درجے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہوں گے وہ پھر وہی رہیں گے انلس کہ آپ قرآن کے ماہر ہو قرآن پڑھتا جا جنت کے درجے اگور کرتا جا جہاں پہ تو رکے گا وہی تیرا مقام یہ ایک واحد کتاب ہے اور ایک واحد عمل ہے قرآن کی تعلیم قرآن کا پڑھنا کہ جس کے معاملے میں یہ ہے کہ وہاں پہ بھی آگے درجوں کی امید ہے اللہ سے کہ وہ درجے آگے بھرتے چلے جائیں گے اور آپ کا رب بالکل غنی ہے غنی بے پر واپ بے نیاز کو کہتے ہیں رحمت والا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے جگہ جس کو چاہے آباد کر دے جیسا کہ تم کو دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا آپ دیکھیں پچھلی قوم میں بھی تو برباد ہو گئی تھی تو اللہ تعالی اس نے ایک دھمکی دے رہا ہے ایک بھائی دے کہ تم اگر دین کا کام نہیں کرو گے تم اگر اللہ کی طرف نہیں آگے تم اگر اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرو گے تو اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ تمہیں اٹھا دے اور تمہارے جگہ اور واقعی جگہ چینج ہو جاتی ہیں ایون آپ دیکھیں مدرسے میں میں کلاس کو ہمیشہ یاد کرتی ہوں پرانی کلاسز کو بھی یاد کرتی ہوں یہ کلاس میں کہتے ہیں واقعی جس کے نصیب میں تھا جو سیکھ گیا وہ سیکھ گیا جس کے اچھا جو نہیں آیا جو چھوٹ گیا تو وہ جگہ خالی کبھی بھی نہیں رہ گی وہ جگہ فل ہو گئی پور ہو گئی ایون ڈیلی میں سے پور ہو جاتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اگر کئی طرف ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ نہیں آتا تو اس لیے کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہم ہی ہوں اپنی جگہ پر ہم ریپلیس نہ ہوں اللہ کے معاملے میں ریپلیس ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے ہم ریپلیس نہ ہوں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک دین کا کام لیتا رہے ہم مرتے دم تک دین کے اوپر ثابت قدم رہے یہ دعا ہونی چاہیے ریپلیس ہونے کی ریپلیس ہونا تو کوئی رحمت تھوڑی ہوتی ہے ریپلیس ہونا تو ریپلیسمنٹ تو اللہ کی قوموں میں ریپلیسمنٹ اللہ کی نراز کی ہے ٹھیک ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا وہ بے شک آنے والی ہے یعنی قیامت آپ فرما دیجئے کہ میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی اپنی حالت پر عمل میں بھی اپنے میں بھی عمل کر رہا ہوں یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا کر ہمیں سنوایا جا رہا ہے اور قریش کو سنوایا جا رہا ہے کہ اگر تم اے قریش کے لوگوں اگر تم نہیں بدلتے تو تم اپنا کرتے رہو تمہیں جو کرنا ہے اور میں اپنا کام کر رہا ہوں یعنی میں بھی تمہارے جب تم آپ دیکھیں کہ یہ پڑی امپارٹن بات ہے کہ جب باطل یعنی ہم حوصلہ کیوں ہارتے ہیں جب باطل یعنی ایک جھوٹ پر ہو کر گناہ پر ہو کر شیطان کی پیروی میں بھی وہ اتنا ہوصلہ مند ہے وہ پھر بھی کرے جا رہے ہیں تو ہم تو حق پر ہیں تو حق کے ساتھ تو بیسے بھی اللہ ہوتا ہے تو اگر حق پر آپ چل رہے ہیں تو پھر ڈر کس بات کی ککر کس بات کی آئی سمی بات کہ وہ باطل ہو کر وہ شیطان ہو کر جس کو پتہ اچھی طرح سے ہے کہ وہ دودھ کارا گیا اور جو اس کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اسی کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی آخر میں جہنم میں جائیں گے مگر اس کے باوجود وہ کتنی حوصلے سے کام کر رہے ہیں وہ جو ہوتا ہے پانی پہ دربار لگاتا ہے شیطان اور پھر اس کے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے یعنی آپ دیکھیں چیلنج بھی اس نے اللہ تعالیٰ کو دیا اور وہ کتنی دل جمعی سے آنے کے پتہ ہے غلط کام کر رہے ہیں یہ جو اداکار وغیرہ جو ہوتے ہیں میں ہمیشہ ان کو اس پر رکھتی ہوں ان کی جو اداکار کیا کہتے ہیں ان کو فلم سٹار وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کو ہوتے ہیں بڑی بہنت کرتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ دیکھو کسی دل جمعی سے کام کرتے ہیں اور ہم دین کا کام کرتے ہیں تو ہم پھر بے حوصلہ کی ہوتے ہیں ہمیں بھی بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے وہ غلط پر ہو کر بھی اتنے بھادور ہیں تو ہم تو حق پر ہیں ہمیں پھر بے حوصلہ ہونے کی اور ہمیں بزلی دکھانے کی کیا ضرورت ہے حق پر جمع رو پھر ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کی ہیں ان لوگوں نے ان میں سے بھی کچھ حصہ اللہ کا مگر کیا اور بزا ہم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے معبودوں کا یعنی کہ یہ اس میں بھی کیزوں میں یہ بھی شرک کرتے ہیں کیونکہ یہ کرتے تھے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے یہ شرک ہوتا ہے تو سارا حصہ اللہ کا ہے نا سارا حصہ اللہ کا معبودوں کا کیسے ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے کرتے تھے بتوں کا بھی حصہ نکالتے تھے اور صلح رہمی پر بھی خرج کر دیتے تھے بہمانوں پر بھی خرج کر دیتے تھے اور اللہ کا حصہ بھی نکال دیتے تھے لیکن جو اللہ تعالیٰ اعتراض دے کہ شرک کا حصہ بتوں کا حصہ کیسے نکال سکتے ہیں ہم بھی ذرا اپنی یعنی معیشت کو دیکھیں اپنی روزی کو دیکھیں کہ کہیں ہم کسی غیر ضروری اخراجات کے لیے تو کوئی حصانی نکال لے فضول خرچی میں تو حصانی نکال لے وہ شیطان کے زمرے میں چل جائے گا اصراف میں تو حصانی نکال لے وہ شیطان کے زمرے میں چل جائے گا زندگی کو گزران میں رکھیں نا زندگی کو آسانیوں میں رکھیں اور پھر آگے یہ جو آرہا نا چلیں اس کو میں کل کے یہ آگے بھی یہی بتوں کا رہا اور وہ اپنے خیال میں کہتے ہیں کچھ مواشی اور کھیتے ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کو جن کو ہم چاہیں یہی بتوں کے جو خادم اور مجاوری نے ان کے لئے کچھ حصے رکھتے تھے اور جو میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ یہ بہت سے جانور تھے جو کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر کھلے چھوڑ دیتے ہیں اسی کی طرف اشار ہے کہ ان کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے کچھ یہ معلوشات کا ذکر آ رہا ہے وَهُوَ الْلَذِي وَهُوَ الْلَذِي انشاہا جنات معلوشات آیت نمبر 141 وَغَيْرَ مَعْلُشَات وَنْنَخْلَ وَذْزَرُو مُخْتَلِفًا اور وہی ہے کہ جس نے باغات پیدا کیا اور وہ بیلوں پر کرپرز جو ہیں وہ چڑھائے جاتے ہیں اور وہ جو بیلوں پر نہیں چڑھائے جاتے ہیں اور خجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں ہیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں یہ جو معلوشات ہوتی ہیں یہ ارش سے یعنی کہ زمین سے اوپر اچھی بھیلیں جو ہوتی ہیں وہ چڑھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے قدو کی ہوتی ہے توری کی ہوتی ہے یہ بھی ہوتی ہیں پھولوں کی بھی بھیلیں ہوتی ہیں اور غیر معلوشات جو ہوتی ہیں جیسے خربوس کی بیل ہو گئی تربوس کی بیل ہو گئی اور تنہ دار درد جو بیل جو زمین پر رینگتی ہے اور نخل یعنی خجور کے باغات تو ان کی ٹیکچر ان کی فارم ان کی الگ ہیں ان کی نیوٹریشن ان کی کلر ان کی تاثیر سب الگ ہے ورائیٹی بھی ہے اور کچھ کچھ ملتی جلتی بھی ہے یعنی ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہے ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی اس میں یہ بات بس سیمپل سے یہ بتائے گی کہ یہ ایک دوسرے سے کچھ ملتی جلتی ہیں اور سب کے پھل کھاؤ جب وہ نکل آئی کہ سب کو خاد ایک جیسی مل رہی ہے زمین ایک جیسی ہے پانی ایک جیسا مل رہا ہے کوئی ریڈ پانی نہیں دے رہا ہے کوئی نیلا نہیں دے رہے کلرز اللہ تعالیٰ نے دن اور آپ کو تو ہے اوریجنل جو اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے جو کلرز ہیں کتنے زبردست بیٹ روٹ کا کلر دیکھیں کیا ایکسیلنٹ کلر میں تو کلرز جب دیکھتی ہیں انار کا کلر یعنی آپ دیکھیں دنیا میں بھی کچھ کلر سے کچھ انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ کرتے ہیں اچھا دنیا میں آپ اپنی ہینڈ میٹ ہوم میٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی تو بناتے ہیں میٹھا بناتے ہیں لیکن شربت کبھی بھی تربوز کی جگہ نہیں لگتا ہے شربت آپ کا ہوم میٹ میٹھا ہے اور تربوز اللہ کا بنایا ہے کیونکہ آپ رمضان ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ انجوائے کرتے ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ تیسٹ یعنی آپ بنانا کا دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے انگور کا دیکھیں انار کا دیکھیں تو ڈیفرنٹ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے زبردست چیزیں اور صرف یہی نہیں کہ ایک ملک میں مختلف جگہ پر مختلف اور پھر دوسرے ملکوں میں جائے تو ان کے الگ ڈیفرنٹ ٹیسٹس ہیں ڈیفرنٹ چیزیں کلر بھی الگ الگ ہے ان کے سٹائل الگ ہے ان کی شکلیں الگ الگ ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں میں نے تمہارے لئے نکالی ہیں آئیت نمبر ون فورٹی فائف میں وہی ذکر آ رہا ہے بلکہ ون فورٹی ثری میں بھی دیکھ لیں تو بھی یہ کہ جو کیونکہ انام سے متعلق ہے تو درہا ون فورٹی ثری بھی تھوڑا سا دیکھ لیں یہ آٹھ انام کا ذکر آ رہا ہے پیدا کیا گئے آٹھ نر اور مادہ یعنی بھیڑ میں سے دو قسم اور بکری میں سے دو قسم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے دونوں کو دونوں مادہ کو یا اس کو کہ جس کو یہ دونوں مادہ پیٹ میں لیوے ہیں تم مجھ کو کس تعلیل میں بتاؤ گے اونٹھوں میں سے دو قسم اور گائے میں سے دو قسم اب یہ کیا کرتے تھے یہ بتانے کے لئے آٹھ انام کا ذکر بیسکلی آیا ہے یہ بتانے کے لئے حلال ہے حرام نہیں کیونکہ عربوں نے انہیں حرام کر لیا تھا اور غیر اللہ کے نام پر یہ چھوڑ دیتے تھے اور نر اور مادہ کا الگ الگ ذکر اس لئے بھی ہے کہ انہوں نے کسی کا نر حرام کر رکھا تھا تو کسی کی مادہ پیچے آپ صاحبہ ہام بہیرہ وسیلہ کا آپ پڑ چکے ہیں تو اس کا جواب آ رہا ہے دراصل کہ یہ چوپائے یہ تمہارے لئے حلال ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو باقی جو لسٹ ہے جو حرام کیے وہ دوبارہ تعقیدن کہ بھئی ان میں سے جو جانور نہیں جنہیں تم حرام یہ وہ جانور یہ جانور نہیں جنہیں تم حرام قرار دے تو وہ حلق ہیں جو جانور حرام ہیں یہ تو حلال جانور ہے تم ان کو اپنے بتوں کے نام پر کیسے ایک کھلہ چھوڑ سکتے یہ بات بیسیکلی بتائی جاری ہے یہاں ٹھیک ہے اور آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ کام پہ ذریعہ ہی میرے پاس آئے ان میں سے تو تو میں کسی کو حرام نہیں پہتا یعنی یہ جانور تو حرام ان میں نہیں آرہے کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھا ہے مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتاوہ خون یا خنزیر کا گوش یہ جو لسٹ آرہی ہے کہ ان میں تو وہ جانور نہیں آرہے جو ابھی آپ نے 143 آیت میں اور 144 میں پڑھے ہیں یعنی اونٹ حرام نہیں ہے بھیڑ حرام نہیں ہے بکری بکرا حرام نہیں ہے گائے حرام نہیں ہے تو یہ ذکر آرہا ہے کہ اس لئے ریپیٹ کی جاری ہے تاقیدن بتائی جاری ہے آپ کو یہ لسٹ کہ یہ جو ہے نا لسٹ تو اللہ کی لسٹ تو یہ ہے حنزیر کا گوشت ہے وہ حرام ہے کیا کہ وہ بالکل ناپاک ہے جو شرک کا ذریعہ یا غیر اللہ کی لئے نامزت کیا گیا ہو یعنی غیر اللہ کی نام کی جو نیاز ہے وہ حرام ہے پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرت ہے کہ نہ تو وہ طالب لذت تو نہ ہی تجاوز کرنے والا تو واقعی اپنا آپ کا نامزت رہ رہی ہے یہ اس لئے میں نے کہا کہ کیونکہ صورت انعام سے متعلق دینا تو اس لئے اس کو میں بتا دیا میں آپ کو ٹھیک ہے پھر آگے ایک بڑی خوبصورت آیت ہے ون فیفٹی ون جس کے بارے میں حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیعت نامت دیکھنا چاہے جس پر ان کی مہر لگی بھی ہے وہ ہی نہ آیا آپ کو دیکھ لیں آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناو کل تعالو اطلو مہرمہ ربکم علیکم تو وہ کیا چیزیں ہیں اللہ تشرکو بھی شیعن کہ تم شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو یعنی اللہ کے شرک نہیں کرو اور کیا ہے بالوالدین احسان اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب سبب قتل مت کرو یعنی نہ تو ابوارشن کروائے جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو ان کی جو بیسک نیٹس ہیں معاشرے میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی اولاد کی بیسک نیٹس پوری نہیں کرتی تو یہ بھی ایک بڑا جرب میں نکھٹو لوگ بھی تو ہوتے ہیں معاشرے میں اسپیشلی آج کے زمانے میں یہ چیزیں بہتے ہیں تو اولاد جو بچے جو چھوٹے بچے ہیں تو ان کی بیسک نیٹس کے لیے تھوڑی سی بھی تردد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو رسک میں اضافہ کرے گا اور یہ بھی ایک عبادت ہے اولاد کے لیے کمانا بیوی کے لیے کمانا والدین کے لیے کمانا تم تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رسک دیے جاتے ہیں عدیس میں آتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے اپنی اولاد آگے کہ ہم تم کو اور ان کو رسک کےتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو چاہے گا مگر تمہارے نصیب کا جو عجر ہے وہ بھی اسی کو پہنچے گا کہ جو اس کے لیے کوشش کر رہے بعض وقت ہوتا ہے مائیں کوشش کر رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ میرے پاس سوال آتا ہے نانا نانی ہیں مثلا خالہ خالو ہیں دادہ دادی ہیں باپ نہیں اتنا زیادہ سپورٹ کر رہا ہے تو ہماری فیملی سسٹم بعض وقت بڑا اچھا رول پلے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے چلو ہم کر دیتے ہیں کئی دفعہ ایسے سوال آتے ہیں بھئی ان پہ ہم خرج کر دیں اتنا بڑا عجر ہے صلح رحمی سے بھی بڑا عجر کیونکہ آپ کا زمانی بنتا تھا مثلا نانا نانی بیٹی آگئی اپنے سسرال سے آگئی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے پاس جو بیٹی لوٹ کر آجائے چاہے وہ بیوہ ہو کر آجائے چاہے وہ لے تو یہ معاملہ سارا کتنا بڑا عجر ہوتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بعض وقت دادہ دادی ہوتے ہیں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ جو بہو ہے وہ جو پوتا پوتی ہیں اگر آپ ان پر خرج کریں گے تو کتنا بڑا عجر ہے یتیم بچوں کا عجر آپ یعنی اپنی اس کا تو عجر لے ہی رہے ہیں ڈبل عجر لے لیں گے آپ یتیم بچے بھی آپ کے گھر میں آگئے اسی طرح سے مامو ہو گئے پھپا ہو گئے خالو ہو گئے اگر ان کے گھر میں کوئی یتیم بچے آگئے آپ نے پیچھے یتیم بچے ہوں گا کتنا بڑا کیونکہ اللہ کے نظر سب سے زیادہ عزتدار گھر وہ ہے جہاں پہ کوئی یتیم پربرش پا رہا حدیث میں آتا تو اگر ہم کسی اس طرح سے اپنے معاشرے میں ہر دیکھیں ہمارے گھر والے جو ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہم لگا دیتے ہیں کسی کو بہن بیٹی کو سوٹ دے دینا کوئی کھانے میں بچے آگئے گھر میں آگئے ہمارے گھر کے بچے ہیں آگئے سندھ کے بچے آگئے دیور جیٹ کے بچے آگئے بچے تو بچے ہیں اور رشتے وہ بھی تو رشتے ہیں وہ آگئے آپ نے ان کو توازو کر دی ان کو کھلا پلا دیا تو سب اگر آپ نے اللہ کے لیے کے تو سب کا عجر ہے اسے دلوں کو بڑا رکھیں اور کھانا بچے رکھ کیا ہے تھوڑی دیر میں آپ کے اندر سے نکل جائے گا وہ کھایا پیا کیا ہے وہ اصل تو وہ ہے جو آپ کا رشت آپ نے کسی اور کو کھلا دیا آپ کا تو کوئی رشت ضائع ہو گیا آپ نے تو کھا لیا تو اس کا کوئی الگ سے توجہ نہیں بنا لیکن اگر آپ نے کسی اور کا احساس کیا تو اس کا بڑا عجر ہے پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بے ہائی کہ جتنے بھی طریقے اب یہ وسیعت پڑھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہائی کہ جتنے بھی طریقے ان کے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو آج کے معاشرے پہ رکھ کر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کس قدر واضح طور پر بتا دیا کہ بے ہائی کا کوئی طریقہ جائز نہیں چاہے وہ اعلانی ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا اس کو قتل مت کرو یعنی کسی بھی انسان کا قتل کرنا بھی حرام ہے مگر یہ کے حق کے ساتھ یعنی کساز کا معاملہ ہو دو ان کا تم کو تاقیدی کم ہے تاکہ تم سمجھو اور یتین کے مال کے قریب بھی نہیں جاؤ مگر اس طریقے سے کہ جو مستحسن ہیں یا یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشت تک پہنچ جائے اور نابطول کی پوری پوری نابطول پوری پوری کرو انصاف کے ساتھ آپ دیکھیں یتین کمال کو آپ نے پیچھے پہ پڑھائیں کہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو خلط پلط نہ کریں اس کو ضائع نہ کریں اور جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اپنی سمجھداری کو رشت کو پہنچ جائے سمجھداری کو پہنچ جائے تو اس کو اس کے حوالے کرتے وگر ہمارے معاشرے میں اس کا بھی خیال نہیں اور اسی طرح نابطول ہمارے معاشرے میں وہ ساری برائیاں جمع ہو گئی ہیں جو کہ پچھلی اقوام میں تھی ہمارے نابطول میں لوگوں نے برزن ویٹ ان میں کرپشن کر رکھی ہے یعنی مشین پہ کچھ بتا رہا ہے اور ویسے کچھ ہیں ایسے ایسے لوگیں کے ویٹ الگ بنوانی ہیں ہم بتائیں کہ اس معاشرے پھر ہم کہتے ہیں کہ کرونا آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے معاشرہ برائی کی طرف جاتا ہے ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں ہمارے دریئے ہو گئے ہیں آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا کوئی بیماریوں کا ہم سنتے تک نہیں تھے آج ہر دوسرے بندے کوئی کینسر ہو جاتا ہے کسی کو بلڈ پریشر ہے کسی کو شوگر کا معاملہ ہے کسی کا کچھ ہے کبھی ہم اپنے رسک کو ذرا دیکھ لیں کہ ہم کیا کیسے کمارے ہیں کہیں کوئی نابطول میں کبھی نہیں تھا پوری پوری قومیں ہلاک ہو گئی تھی قومیں شعب ہلاک ہوئی تھی نابطول میں کمی کرتے تھے اور پوری پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور ہمارے اندر تو بہت سارے جرائم ہیں تو ہمارا تو ہمیں تو اپنی ضرور اپنی آقبت کو دیکھنا چاہئے اور یہ کہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے اس راستے پر چلو اور دوسری ڈاؤں پر مت چلو اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہتے ہیں اور تم کو اللہ کی راستے کیونکہ اگر دوسری ڈاؤں پر چلو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے تمہیں اللہ کی راستے جدہ کر دیں گی یعنی تفرق واضی نہ کرو سراتے مستقیم ایک ہے یہ جو باقی سارے راستے آپ کو آڑے کےڑے نظر آتے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاقید حکم دیا ہے تاکہ تم پرحز کاری اختیار کرو اور ہم نے موسیٰ اسلام کو کتاب دی جس سے اچھی در عمل کرنے والے پر نعمت پوری ہو یہاں تورات کا ذکر اس لیے کہ وہ بھی اپنے دور میں جامعہ اور مستنت کتاب تھی اور کتاب کے ماننے والے بھی چاہیتے تھے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ریپلیس کر دیا تو اے مسلمانوں تم نافرمانی نہ کرو ٹھیک ہے پھر آگے کیونکہ فرقہ واریت پہ یہ پیچھے تھی تو اگلی آیت بھی میں فرقہ واریت والی 159 پہ میں آ رہی ہوں جو بڑی امپورٹنٹ آیات میں سے ایک ہے بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدہ جدہ کر دیا اور وہ گرو گرو بن گیا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے پھر ان کو ان کا کیاواج اتلا دیں گے اب یہاں پر فرقہ واریت کی شدید مضمت کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا نہ تو مجھ سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی واسطہ ہے پہلے تو دین کا فرق کیا الگ الگ کر لیا دین کو اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے گرو گرو بن گئے لَسْتَ مِنْهُمْ مِنْفِیشَئِنْ اِنَّمَا عَمْرُوا تو کبھی گمرانی ہو گئے قرآن اور سنت دین ہے باقی جو بھی مسئلہ کی کتابیں ہیں وہ ان کی ایکسپلینشن سے ہو سکتی ہے ایکسپلینشن ہو سکتی ہے شرع ہو سکتی ہے اگر وہ صحیح ہے دین کے اکارڈنگ ہے اگر وہ کہیں اس میں کوئی چینجز نہیں آ رہی تو تو ہم کسی طور پر سمجھنے کے لیے ایکسپٹ کر سکتے ہیں ادبائیس نہیں اصل دین جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہے صرف یہ ہی نہیں کہ یہاں تک کیے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں بلکہ جب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے بڑا سخت آیت ہے بڑی سخت آیت ان کا معاملہ جیسے کوئی ہوتا ہے کہ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ تم جانو تمہارا اللہ جانا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود دیکھوں گا ان کو خود نمٹوں گا یہ جو فرقہ واریت میں خود بھی پڑھے ہوئے اور دوسروں کو بھی ڈالتے ہیں معاشرے کو بھی کتنی معاشرے میں فرقہ واریت ہے استفراللہ پھر ان کا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جتلاد ہوں گا اچھا اب یہ جو فرقہ واریت والے لوگ ہوں گے ظاہر ہے ان میں عالم بھی ہوں گے ان میں ہر ہی قسم کے لوگ ہوں گے کیونکہ زیادہ تر تو علماء اکرام فرقہ واریت پر لے کے جا رہے ہیں بچارے عام مسلمانوں کو عام معصوم لوگ معصوم لوگ لگتے ہیں مجھے نا عام جو معصوم لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں پتا ہوتے ہیں یہ جو بڑی سیڑ پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کو ان کا معاملہ ذرا ہو جاتا ہے جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گناہ ملیں گا جو شخص برا کام کرے گا اس کے برابر ہی سزا ملے گی ان لوگوں پر ذل نہیں کیا گیا یعنی کم سے کم جو عجر ہے کسی بھی نیکی کا وہ دس گناہ جائے اور زیادہ سے زیادہ تو آپ کو بتا ہے سات سو گناہ اور میں نے اس سے بھی زیادہ ایک دفعہ سات ہزار گناہ بھی بنے ایک دفعہ پڑھا مثلا دیمت میں کتنا بڑا جتنی نیت زیادہ اچھی جتنا خلوص سے اور جتنی قربانی سے کوئی آپ نے نیکی کینا اس کا عجر اتنا ہی بڑا ہوتا جلا جائے گا چاہے وہ کتنی چھوٹی سی اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا رحم ہے کہ اگر برا کام کوئی کرے گا تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اس میں کوئی یہ نکا کے بھی اس کا بھی کوئی بڑھا کر دیا جائے یہ اللہ کا ابھی بھی رحم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا اور وہ ہے ایک دین مستحقم دین ان قیمن ملت ابراہیم اور یہ دین کونسا ہے ملت ابراہیم ابراہیم الاسلام کا طریقہ حنیفا جو یکسو تھے وما کانا من المشرقین اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے اب اس سیدھے راستے کے نشاندے ہی خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس کے نشاندے ہی ہم اکل یا اپنے ذہن یا اپنے دماغ سے یا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے سیدھا راستہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ کرا رہا ہے کیونکہ وہ جا بھی اللہ کی طرف رہا ہے آپ فرما دیجئے کہ بالیقین آیت نمبر ون ٹرنٹی نہیں ون سکسٹی ٹو آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینہ اور میرا مرنہ یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے یعنی زندگی میں زندگی کے معاملات اور موت کے معاملات سارے کے سارے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ مکمل ہوں گے اس بات کا انسان یہاں پہ وعدہ کر رہا ہے اور کوئی مانے اور آگے آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی شریک اس کا کوئی شریک نہیں لا شریک اللہ ہو اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں میں ماننے والوں میں پہلے مسلمان ہوں یعنی کوئی مانے نہ مانے میں سب سے پہلے مسلمان ہوں میں سب سے پہلے عمل کرنے والوں میں پائنئر ہوں اسلام میں دین میں ایمان میں پائنئر ہوں یہ اطاعت کا عالی درجہ ہے کہ فوری عمل کریں سب سے پہلے عمل کریں ہے نہیں کہ جب سب لوگ کر لیں گے تو ہم بھی کر لیں گے تو وہ تو پھر آپ کری لیں گے جب اتنے لوگ کر لیں گے تو آپ دیکھا دیکھ ہی کریں وہ تو پھر آپ نے وہ سکتا ہے وہ پھر عمل قبولی نہ ہو کیونکہ وہ تو آپ نے دوسروں کی تقید نہیں کیا اصل تو عبادت جب ہے نا اصل تو نیکی جب ہے نا جب آپ کوئی بھی کوئی بھی نہیں کر رہا آپ اللہ کے لیے کریں اچھا اخلاص بھی جب ہی آتا ہے جب آپ اس وقت کریں جب کوئی بھی نہیں کر رہا وہ اخلاص ہی الگ ہوتا ہے وہ معاملہ ہی الگ ہوتا ہے سارا ٹھیک ہے اور یہ جو پیچھے نصر کی اور مہا کی مہائی کیا کہ یعنی پوری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی مرضی کے مطابق بسر کرنی یہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہم اس بات کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں یعنی مجھے اب کیا کسی اور تلاش کی ضرورت ہے حانکہ وہ مالک ہر چیز کا اور جو شخص کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف جانا ہے یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی اللہ تعالیٰ ہی جزا دے گا سزا دے گا اور ہر انسان اپنی اپنی جزار سزا بھکتے گا تم سب کو رب کی طرف جانا ہے پھر تم کو جتلائے گا جس جس تیز میں تم اختلاف کرتے تھے یعنی اختلاف جو ہے اللہ کی سپورٹ کر دینا چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا پھر بھی نہیں بتائے گا اور جو جو لوگ تمہاری وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے اس کا جواب کیسے دو گئے اور وہ ایسا ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بنایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دیئے ہیں بل یقین آپ کا رب جل سزا دینے والا بل یقین وہ بڑی واضح مغفرت والا اور مہرپانی کرنے والے یعنی حکمران بنا کر کسی کو اختیارہ سے نواز دیا تو کسی کو جو ہے وہ اس کا غلام بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبے بنائے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کی اس معاملے میں جو ہے اس کا جزا دے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی سزا دینے والا اللہ تعالیٰ بل یقین جز سزا دینے والا اور آگے سور العراف عوض باللہ بسم اللہ الرحمنی یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں سو آپ کے دل میں اس سے بلکل تنگی نہ ہو اور نصیت ہے ایمان والوں کے لئے یعنی یہ کتاب جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی اور یہ اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں کس پاس سے ڈرائیں دوزق سے ڈرائیں اللہ کے غزب سے ڈرائیں اور آخرت کی دن سے ڈرائیں جزا اور سزا کے معاملے میں باخبر کریں اور اس میں آپ کو بلکل کوئی تنگی نہ ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت نرم تھا نا تو یہ اس لیے پھر آپ دیکھیں کہ کافر اور آگے کہ تم لوگ اس کا اتباہ کرو جو تمہاری رب کی طرف سے آئی ہے یعنی قرآن اور حدیث اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر منگرہ سر پر اس تم کی اتباہ مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نسیت پکڑتے ہو یہ آپ پہ کتنی فالسے انداز میں چیزیں بتا دی گئے ہیں یہ قرآن اور سنت کو یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا یہ معاشرہ سارا جو ہے یہ اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ قرآن اور سنت کی اتباہ کرو وَلَا تَتَّبِعُ بِنْتُونِ ہی اولیاء اور اتباہ میں اس کے علاوہ کسی اور کو اولیاء نہ بناو کسی اور کو اپنے سرپرست نہ بناو دوست نہ بناو قلیل اممہ تذکرون لیکن کیا کریں تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے اللہ تعالیٰ کتنا زبردست شکوا کر رہے ہیں اور بہت سی بسکیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ دوپیر کے وقت وہ آرام میں تھے یعنی کس طرح سے تم بے خبر ہو سکتے ہو عذاب سے جبکہ تمہیں پتا ہے کہ وہ کس طرح اچھا وہ بھی بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں سارے غلط کام کر رہی تھیں اور بڑے ریلیکسنگ یہ جو رات کا وقت ہوتا ہے اور دوپیر کا وقت آرام کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کو یقین بھی نہیں تھا کہ عذاب آجائے گا اچانک آگیا سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب ہے اس وقت ان کے موزے بجز اس کی کوئی بات نہ نکلی کہ باقی ہم ہی ظالم تھے جب دیکھ لیتے ہیں اللہ کا عذاب اور جب حق سامنے آجتے ہیں تو انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں یہ بات آپ دیکھیں وہ کتنی دھیٹ قومیں تھی کتنی جاہل قومیں تھی کہ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آرہا لیکن جب تم فرشتوں کو دیکھ لوگے جب موت کے فرشتے تمہارے روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں گے تو پھر اس وقت تمہیں لگے گا کہ ہاں واقعی ہم نے ہی گناہ کیا پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آرہا ہے آیت نمبر گیارہ ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہمیں نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا حق تعالیٰ نے فرمایا کہا اللہ ما منا کالا اللہ تسجد تمہیں کس چیز نے منا کیا تو تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو نہ سجدہ کر ازم مراتکو جب میں تمہیں اس کا از امرتکا جب میں نے تمہیں اس کا امر دے دیا حکم دے دیا امر حکم کو کہتا ہے کہا اللہ انا خیرم منہ ابلیس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے خلقتنی من نارین تُو نے مجھے بیدا کیا نار سے آگ سے وَخَلَقْتَهُمْ مِن تِين اور تُو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے تین کہتے ہیں مٹی کو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ میں تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا یعنی اللہ کا حکم اچھا شیطان جو تھا وہ جنوں میں سے تھا اور اس کو فرشتوں میں شامل کیا گیا کیونکہ عبادت بہت کرتا تھا عبادت گزار تھا ابلیس جو تھا ابلیس بلسہ سے نا بلس کا مطلب ہوتا ہے سخت نامراد سخت مایوکس اس لئے اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا اچھا اب یہ دیکھیں کہ جب وہ سجدے کا حکم آیا تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو سجدہ نہیں کروں گا اس نے رب کے حکم سے انکار کیا اب یہ اب آپ یاد رکھیں کہ یہ رب کے سجدے کا حکمی تھا یہ انسان کے سجدے کا حکم تھا مگر حکم کو سجدہ نہیں دیا حکم تو اللہ کا تھا نا اب اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا حکم دے دے ہم چیز کو تھوڑی دیکھیں گے کہ وہ آگ سے بنی ہے مٹی سے بنی ہم تو یہ دیکھیں گے نا ہمیں حکم کون دے رہا ہے سمجھ آری بات کلیئر کر کہ جب ہم کسی حکم کو اپنانے کی طرف جا رہے ہوں گے تو ہم تو یہ دیکھیں گے اللہ کا حکم ہے ہم نے تو بجال آنے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا انا خیرم منہو یہ صرف شیطان کا جواب ہی نہیں تھا بلکہ اس کی سوچ کا اظہار بھی تھا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے خود ہی خود دلیل دے رہا ہے اور یہ اس کے اپنے دماغ کی اخترار تھی نا حالانکہ آگ تو جلاتی ہے کسی بھی چیز کو بسم کر دیتی ہے جلا کر راک کر دیتی ہے جبکہ مٹی میں تعمیری خوبیاں ہوتی ہیں مٹی تعمیر کرتی ہے اور یہ سوچ چوہے نا یعنی اس کی اپنی ایک تو پہلی بات یہ سمجھے کہ اس کے اپنے دماغ کی دلیل تھی ایک بات یہاں سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ دماغ کی دلیل آپ کے دماغ کی یا کسی کے بھی دماغ کی دلیل چاہے اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں حکم اللہ کا ماننا ہے چاہے دماغ اس کو قبول کرے یا نہ کرے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے اپنے دماغ سے سوچا نا سجدہ ہمیشہ دماغ سے تھوڑی ہوتا ہے سجدہ تو بس اللہ کے حکم پر ہوتا ہے سجدے میں دماغ تھوڑی استعمال کرنا ہوتا ہے ایک اور بات بھی پہلی دماغ کو استعمال نہیں کرے سجدہ کریں بس اللہ کو کر رہا ہے دماغ کو استعمال کریں گے تو پہت سے ہر چیزیں غیر میں دماغ کے تو دائرہ کار میں آئی نہیں سکتی ٹھیک ہے نا تو ایک تو یہ کہ دماغ اس کو قبول کرے یا نہ کرے دوسرا یہ کہ یہ جو بندگی کا کمپیرزن جو ہے نا بندگی بندگی یہ کہ آپ نے اللہ کے حکم کو سجدہ کرنا ہے دوسری بات یہ کمپیرزن اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کیونکہ یہ جو درجہ بندی پیچھے آپ نے پڑا درجہ بندی ہے بھی اللہ کی طرح سے کس کو سجدہ کرنا ہے اور کون خود سجدہ گاہ ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے مطلب اس کے اندر شاید یہ بات سل رہی تھی کہ بھئی میں بڑی چیز ہوں تو نعوذباللہ سجدہ اس کو کروائے جائے آپ دیکھیں یہ چیز بھی تو ہو سکتی ہے نا تو یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہوگا ہے جیسے شفاعت کے معاملے میں نے آپ کو ہوتا تھا چوائیس اللہ کی ہوگی کہ کون شفاعت کرے گا کس کی شفاعت ہونی ہے ٹھیک ہے کون شفاعت والے ہیں کون شفاعت کرنے والے ہیں یہ سب چوائیس اللہ کی ہوگی کیونکہ اس بڑی کائنات کا مالک اللہ ہے قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے کوریرز کا اور ساری کائنات کا مالک اللہ تعالی تو اس ہی کے بحیثے چلیں گے تو یہ جو سوچ ہے کمپیریزن کی سوچ بھی اللہ کے ہاں ناپسند ہے ہماری بہنشے میں کتنی زیادہ ہمیں کمپیریزن کی سوچ تو اس کا مطلب ایک اور چیز بھی سمجھیں کمپیریزن کی جب سوچ آنے لگے تو شیطانی سوچ ہے ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی ہم نہیں سوچ ہم سب سمجھتے ہیں نا یعنی ہمیں نماز سے روک رہا ہے دشمن سے بھی باخبر ہونا چاہیے دشمن کیا گیا ٹول اپنا رہا ہے انڈیا سے باخبر ہوتے ہیں نا ہم لوگ تو انڈیا کیا گیا بنا رہے تو ہم جو وہ بنا رہا ہے ہم بھی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اسی طرح سے اللہ کا دشمن اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا اور انسان تمہارا دشمن شیطان ہے تو دشمن کے حربے سے بھی آگہی ضروری ہے تو یہ جو کمپیریزن کی سوچ کتنی زیادہ ہے ہے نا مقابلہ اندازی اس نے اتنا کیا تو میں اتنا کھوں اس کے پاس یہ چیز ہے تو ایک اور بات یہاں سے نہیں سمجھے کہ کمپیریزن کی سوچ جو آپ کے اندر اگر آتی ہے تو وہ شیطان ڈالتا ہے فرشتہ نہیں ڈال سکتا اللہ نہیں ڈال سکتا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی اپنی تقدیر بنائی ہے اپنا نصیب بنائی ہے کسی کو کچھ دیا ہے کسی کو اس میں کمی چھوڑ دی اور جو اس کو کمی چھوڑ دی وہ اس کو دے دی اس کو اس چیز کی کمی چھوڑ دی آپ دیکھیں آپ کو ہر انسان کا اسی طرح معاملہ نظر آئے گا ٹھیک ہے تو پھر کمپیریزن کس بات کا آپ کس کس چیز میں کمپیریزن کریں گے اور کمپیریزن تو یہاں پہ شیطانی عمل ہوا نا سیدھا عمل تو یہ کہ اللہ نے کہا سجدہ کرو تو سجدہ کرلو اس میں کمپیریزن شروع کیا نا مطلب یہ صرف اتنا ہی نہیں کہا نہیں کر رہا اس نے کمپیریزن بھی شروع کر دیا تھا نہیں مجھے تو لگتا ہے اس میں جیتا ہوں سے کہا نا بھی مجھے تو لگتا ہے جو آگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے اوپر سوال ناؤزب اللہ اس نے اٹھا دیا کتنا بڑا جرم کیا تھا نہیں اللہ کہہ گا سجدہ کرو چپ کر کے سجدہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کجی تلاش کرنا نقص تلاش کرنا اپنی فکریں ڈالنا اپنی عقل ڈالنا اپنی نیگٹیف انداز میں ریسرچ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ لوگ کرتے ہیں یہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہاں اللہ کی بات کو پروف کرنے کے لئے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں آپ جائیں چاند پہ چاند پہ اگر آپ وہ جو ایک درار سی ہے وہ دیکھ کر آتے ہیں very good اس سے زیادہ اگر آپ آلتو فالتو چیزیں دیکھ کے آئیں گے آلتو فالتو چیزیں کرنے شروع گی تو وہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا قرآن کو پروف کرنے کے لئے کوئی ریسرچ کرتے ہیں very good لیکن اگر آپ قرآن کی کے اندر کوئی کجی تلاش کرتے ہیں تو وہ علم والوں کا راستہ نہیں ہے وہ تو شیطان کا راستہ ہے ٹھیک ہے یہ بات ایک بڑی اہم بات یہاں سے واضح ہو گئے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر جا تجھے کوئی حق نہیں یا حاصل کہ تو آسمان بڑھے کر تکبر کرے کبر یہ سوچ کبر کی بھی اظہار کر دی کمپیریزن بھی نمبر ٹو کبر تکبر اور تکبر بھی اللہ تعالیٰ کو سخت نا پسند ہے اللہ تعالیٰ کے طرح کبر میری چادر ہے جو اس کو کیجئے کہ وہ کبھی بھی جنر پر نہیں جا سکتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ایک تو بات دوسری بات یہ ہے کہ تکبر جس کے دل میں رائی کی پرابر بھی اگر ہوگا تو وہ جنر پر نہیں جا سکتا تو تکبر یعنی رائی کے برابر یعنی رائی کا دانہ دیکھا ہے نا کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس نے باقیدہ کچھ کہا نہیں تھا کہ میں بڑھا ہوں یہ کچھ اس نے بس ایک اتنی دلیل پیش کی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں تکبر کی بو اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی تکبر کی بو اس کی اندر کی محسوس ہو گئی عبادت گزار تھا مگر اس کا عبادت کا بھی غرور آ گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ بڑی زبردست بات یہاں سے پتا چلی کہ آسمان میں رہنے والے یہ آسمان میں تکبر کیا کہاں اتر جا آسمان سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ستھائی کا بھی موقع نہیں دیا اللہ کے غزب کو بھی ذرا سمجھے اللہ کے غصے کو بھی ذرا محسوس کریں نایات میں اتنم ڈرانگٹے سے کھڑے ہو گئے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو عجیر فیلنگز کا یہ نایے فیلنگز کوئی فیل کریں اس واقعے کو اللہ نے کہا اتر جاؤ نیچے فوراں آسمان میں رہ کے تو تکبر کرے تو یہ تو ہوئی ستہ سو نکل بے شک تو زلیلوں میں سے من الساغر ساغر ساغر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذلت خود چاہے سوات غائن را روٹ ورڈ ساغر جو اپنی ذلت خود چاہے اللہ تعالی نے کہا اللہ نے تو اس کو اعزاد دیا تھا جنہوں سے فرشتوں میں شامل کیا تھا اس کو اپنی عبادت بہت فخر ہوا تو اللہ تعالی نے اس کو اللہ تعالی جس کو چاہے منٹوں میں جنہ زلیل کر دے عزت اور ذلت یاد رکھیں اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کو تکبر بہت ناپسند ہے جو پسند ہے وہ صرف آجزی اور انکساری ہے مومن کبھی بھول کر بھی تکبر نہ کریں کسی بھی چیز کا تکبر نہ کریں ہماری حیثیت کچھ نہیں ایک کس گرام ہے بس ہم ہم نے یہ صحیح پکڑ لیا ایک کس گرام کو یہ مجھے انکساری زیادہ نظر آتی ہے اس لیے میں اکثر بہتر خود بھی گھر میں ہی بولتی رہی ایک کس گرام کھنوں گے اس نے کجھے کہا اس نے کہا کہ مجھ کو محلت دیجئے قیامت کے دن تک اللہ تعالی نے کہا تجھ کو محلت دی محلت کس چیز کی دی اچھا آپ دیکھیں اس میں بڑائی اور تقبر اور چیلنج دیکھیں اس کا استغفراللہ استغفراللہ چیلنج اچھا اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو بڑھنا یہ جو چیلنج کرنا یہ جو اپنی غلطی کو نہ ماننا یہ بھی شیطانی عمل ہے انسان کا عمل پھر کیا ہے کہ فوراں اگر احساس ہو گیا غلطی ہو گئی یہ کچھ گربڑ ہو گئی فوراں معافی پر آ جانا یہ جو ٹسل میں چلے جانا یہ جو ہم تو یہ کر لیں گے آپ مجھے معاشرے میں چیزیں ہوتی ہیں بعض وقت ہم کسی کو غلطی کا احساس پر آتے ہیں بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں اس طرح نہیں ایسے تو وہ فوراں ٹسل میں آ جانا ہمارے معاشرے میں ٹسل میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی یہ بھی شیطانی عمل ہوا سیکھا آپ نے تو مومن کا عمل کیا ہے خاموشی آجزی ان کے ساری خاموشی چپ کر کے بیٹھ جاؤ ٹسل کا رویہ تو پھر شیطانی رویہ ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ اس نے تو چیلنج کرنے پیٹھ گیا تھا یہ تو بجائے اس کے اپنی غلطی آپ دیکھیں اللہ کے پاس پہنچی ان کا الفاظ بھی نہیں آیا تو اللہ نے اتنی پیاری لگی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ نے ندامت کی جس طرح سے کیا کرنی چاہیے دعا کے ساتھ دعا بھی اللہ نے سکھا دی سبحانہ اور یہ اس کا حال کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو باقی طرح چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کام حولت دی اللہ نے کہا دی انہوں حولت لے وہ باشا ہے وہ شہنشاہ ہے اس کے کوئی کم ہی نہیں باقی ہونے والی کبھی سوچ بھی سوچے بھی نہیں کہ اس کی کیا ہو جائے گا اچھا ایک بات ہے کہ وہ کیا بگار سکتا تھا اللہ تعالیٰ کا وہ ایک جینی تھا نا ایک عام سا اس نے کہا بس سبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا استغفراللہ آپ دیکھیں کہ ایک کبر سے ایک کمپیریسن سے بات باز وقت شروع ہوتی ہے آپ اس کو اپنی جندگی کو بھی سامنے رکھیں کہ بعض ایک کبر سے تکبر سے ایک کمپیریسن سے ایک سجدہ نہ کرنے سے ایک نافرمانی سے بات شروع ہو کر وہ بات کتنی آگے بھڑ جاتی ہے استغفراللہ اس نے کہا بس سبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اب ایک اور چیز رام بھی اللہ پہ لگا دیا مسلسل گناہ پہ گناہ مسلسل جرم پہ جرم کیے جا رہا ہے استغفراللہ باوجہ اس کے کہ تُو نے استغفراللہ مجھے گمراہ کیا میں اب تیری سراتکا تیری یہ جو کاغی ضمیر جاری ہے اللہ کی طرف جاری ہے تیری راستے پہ بیٹھوں گا یعنی کہ شیطان کے راستہ پہ کون سا ہے وہ سیدھے راستے پہ سب سے زیادہ بیٹھتا ہے جو سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے اسی کو واقعی تو سب اسی کے پیسے آلڈرڈی اس کے ادھر کوئی سیدھے راستے پہ ادھر وہ جانا پکڑ کے اس کو چاہتا ہے کہ ادھر والے راستے پہ چلو اور استغفراللہ استغفراللہ کہا میں قسم کھاتا ہوں پھر میں ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دہانی جانے سے بھی اور ان کے بائیں جانے سے بھی آپ ان میں سے اکثر کوئی ناشکر گزار پائیں گے استغفراللہ یعنی ان کی کہ اکثر ہوں جو ہے وہ شاکرین اکثر ان کو لا جدہ اکثر ہوں شاکرین ان میں سے اکثر بیشتر ناشکرے ہو جائیں گے یعنی انڈ ریزلٹ کیا ہوگا اللہ کی ناشکری کرپیٹے لیے استغفراللہ جب شیطان حملہ کرے گا تو انڈ ریزلٹ بتا دیا شیطان نے خود ہی ہمیں بتا دیا سیکھ لیں سیکھ لیں یہاں سے شیطان کی جنہوں نفسیات بھی ذرا سیکھ لیں میں سمجھتی ہوں شیطان کی نفسیات سیکھنے کے لیے یہ باقی ہے بڑا امپورٹن کیا کرتے ہیں ہم دیکھے ہیں وہاں سے کہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی اس نے کہا کہ نہیں سجدہ نہیں کروں گا پھر اس نے کہا کہ کمپریزن شروع کر دیا نہیں بھئی نہیں اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں میں بڑھا پھر اس نے تکبر بھی شروع کر دیا اس میں تکبر کے بھی جو لوازمات آ گئے تھے اور پھر جب اللہ نے اس کو کہا تو بجائے کیا جاتا ہے اس کا کی معافی مانگ لیتا تو اس نے کہا نہیں معافی نہیں مانگوں گا اب تو مزید چیلنج کر رہا ہوں میں جو ہے مجھے مولد دیں میں تو جینا میں آپ کے راستے پر بیٹھوں گا اور پھر جب راستے بیٹھوں گا ان کو ورگلاؤں گا کروں گا انڈ ریزلٹ کیا ہوگا یہ بندے تیرے ناشکرے ہو جائیں گا اور آپ دیکھیں ہمارے معاشر میں ناشکری کتنی زیادہ ہے شکر گزاری ہے اتنی نعمت اتنی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھیے پھر بھی وہ جو ایک نعمت کی کمی ہیں ہم اس پر کہتے ہیں وہ کیوں نہیں بس تفرہ میں ان پر حملہ تو ہوں گا یہ حملہ کوئی بم سے حملہ نہیں کرے گا میزائل نہیں پھینگے گا ان کے آگے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی ان کی دہانی طرف سے بھی ان کے بائیں طرف سے بھی اور آپ ان میں سے اکثر کوئی شکر گزار نہیں پائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہاں سے ظلیل و خوار ہو کے نکل جا جو شخص بین میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم میں بڑھ دوں گا اللہ تعالی نے بادشاہ ہے بادشاہ نے کہا کی کہ جاؤ تم بھی اور جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں ان کو بھی جہنم سے بڑھ دوں گا اب بتائیں شیطان کی پیروی میں ہمیں جہنم میں جانا ہے یا اللہ کے راستے پر چل کر جو ہے جنت میں اور ہم نے حکم دیا اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور پھر جس جگہ سے جاؤ دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ اور شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا فاوس فا سالہ ہمار شیطان وسوس خوا کے جھونکے کی طرح ہوتا ہے یعنی درخت میں جو خفیف سی سسرات ہوتی ہیں اس کو بھی وسوس کہتے ہیں ربائی میں سے یعنی اس کا جو روٹ بڑھے ہیں واو سین واو سین آپ کہتے ہیں کچھ روٹس ہوتے ہیں جو کہ چار ہوتے ہیں ان کو ربائی اس میں کہتے ہیں چار تو یہ بھی وہ ان میں سے جیسے زلزل ربائی ہے نا اس نہ وسوس تو ان دونوں کے شیطان نے ان دونوں کے دلوں یہاں سے ایک پاتھ اور کلیر ہوئی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہوا علیہ السلام کو پہلے بھٹکایا تھا نہیں آپ دیکھیں یہاں پہ تسنیہ آ رہا ہے فوسوسہ لہوما ان دونوں کے دلوں کے دلوں شیطان نے اب جب وسوسہ ڈالا اور دل میں یعنی غیر محسوس طریقے سے برا خیال پیدا کرنا کہ پتہ ہی ان چلے کہاں سے آئے یہ ہوتا ہے وسوسہ کا انڈ ریزلٹ اور وسوسہ ڈالا کیا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے اس طرح سے روکا ہے کہ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یہ وسوسے ڈالتا ہے وہ خیر خوا بن کے ڈالتا ہے شیطان خیر خوا بن کے وسوسہ ڈالتا ہے تو ان کے جو پھر اس کے بات ہوا کیا کہ جو شرم کا ہے ایک دوسری خوشیدہ تھی دونوں کے روپ و روپے پردہ ہو گئی کہنے لگے تمہارے رب نے تم دونوں کو اس طرح سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا بلکہ محض اس وجہ سے کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ ان دونوں کے روپ و روپ قسم خالی یقین جانئے میں تمہارے دونوں خیر خوا انہیں شیطان قسم بھی کھا سکتا ہے سو ان دونوں کو فرید سے نیچے لے آیا پہلے جو نا اس جگہ پہ لے کے گیا یہ اس کا طریقہ عبارتات ہوتا ہے کبھی ہم جب ہم ڈیٹیل پہ پڑھیں گے جائیں سباکیے کو ابھی میں ڈیٹیل روک روک کے اپنے آپ کو بڑا بند کے بیٹھیں ہوں میں ہاتھ پہر بدے ہوئے ہیں میرے و روپ بے پردہ ہوئے ہیں اور دونوں اپنے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے ہیں یعنی انسان کی فطرت میں حیاء ہے اور وہ اس وقت حیاء میں تھے اور ان کے رب نے ان کے پاس جنتی گھنڈا تھا وہ جنتی گھنڈا دراصل اتر گیا یہ جنتی گھنڈا اللہ تعالیٰ پہنائے گا جنتیوں کو جب وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے اب وہ کیسا ہوگا کس طرح تھوڑا وہ ذکر آتا ہے آگے قرآن پڑھیں گے کہ وہ رہشم کا ہوگا اور اس کے اوپر وہ ڈبل لیئرز کے ساتھ ہوگا اور ان کے رب نے ان کو پکارا کہ میں تم دونوں کے اس طرح سے بنانا کر چکا تھا یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کر دیا جب ان کو افسوس ہوا ندامت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھائے دعا کی اور انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے اسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو یعنی شیطان تمہارے دشمن ہے تم شیطان کے دشمن ہو ہم بھی شیطان کے دشمن ہیں تو پھر دوستی کیوں کرتے ہیں اور تمہارے باستے زمین میں رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنے کی اور ایک وقت تک اور فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے وہاں ہی مرنا پھر اس میں سے نکالے جاؤ گے ٹھیک ہے وہاں ہی قبر ہوگی وہاں ہی سے نکالے جاؤ گے اے آدم علیہ السلام کی اولاد ہم نے تمہاری لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاؤں کو بچھپواتا ہے اور موجب زینت اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کریں اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تاکہ یہ لوگ آ رہا تھے اب کیونکہ یہ اللہ کے سامنے ادھر جنت میں بے لباس ہو گئے تھے تو یہ ہمیں اس میں اللہ تعالی نے اشار دیا کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو اللہ سے تمہاری حیاء ختم ہو جاتی ہے تم اللہ کے سامنے بھی بے لباس ایسے ہی ہو جاتے ہیں یعنی بے حیاء ہو جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین حیاء ہے اور حیاء ساری کی ساری خیر ہے ہر دین کا کوئی نہ کا خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیاء ہے تو ان کا آپ دیکھیں کہ گناہ کا اثر حیاء پر پڑتا ہے اور وہ حیاء ہوتی ہے جو انسان اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہے یہاں سے یہ سکھایا جا رہا ہے ہم ہمیشہ یہ واقعہ بڑھتے ہیں مگر اس میں سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا تو اللہ تعالی نے اس میں یہ سکھایا تھا کہ جب تم گناہ کرتے ہو جیسے نا کہ جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا جب کوئی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا دیس نے آتا ہے تو وہ ایمان اس کا جو ایمان ہے اس کی ایمان بھی ایک خیاء ہے وہ مومن نہیں رہتا تو پھر تم تو تمہارا تو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں اگر تم مومن نہیں ہو تو پھر شیطان کے ہی کچھ ہو نا تم رشتدار یہ کیا بات اور پھر آگے یہاں پہ ایک تقویٰ کے لباس بھی آتا ہے یعنی لباس میں تقویٰ کا خیال رکھو یعنی لباس میں تقویٰ ظاہر ہونا چاہیے تو وہ کون سا لباس ہوتا ہے یعنی ایسا لباس ہو کہ جو خاندانی اور عزتدار عورت کا لباس ہو یعنی عزتدار لباس ہو یعنی اب ہم جہاں دیکھ لیں کہ ہماری لباس کیسے تقویٰ کا لباس اور تقویٰ کا لباس یعنی کہ ایک تو یہ کہ ظاہری لباس بھی آپ کا تقویٰ ہو اور دوسرا یہ کہ آپ کا تقویٰ یا آپ کا لباس لباس کیا ہوتا ہے جس سے ہم کبھی بے نیاز نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے نا تو یعنی کہ تقویٰ بھی ایسا ہے جس سے ہم کبھی بے نیاز نہیں رہ سکتے اللہ کا ڈر ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے تمہارا لباس ہے سمجھ آئیے آپ آپ کہ اللہ کا ڈر تمہارا لباس ہونا چاہیے اور جب وہ کوئی فہش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ جادوں کے اسی طریقے پر پائے کس کی بات ہو رہی ہے مشرقین کی اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ جادوں کو اور ہم تو یہی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فہش بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سنت نہیں رکھتے اے اولاد اے آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو یعنی کہ بے لباس حج نہ کرو اور دوسری عبادتوں میں بھی اور نماز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ستر کا بڑا حکم ہے اور خوب کھاؤ پی اور حد سے مت دکلو اور فرما دیجئے کہ تمہارے البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ان فہش باتوں کو جو اعلانیاں تھرٹی تھرٹی تھری ان تھرٹی تھری ہیں اور جو پوشیدہ اور ہر گناہ کی بات کو نہ کسی پر ظلم کرنے والا اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھی سے ایسی چیز کو شریک کرو جس کی اللہ نے کوئی سنت نہ چکی یعنی اعلانیاں بدکاریاں چھپی دوستیاں غلط مخلوط محفلوں میں شرکت یہ سب وہ فہش حرکات ہیں جو اعلانیاں اور اس سے بھی زیادہ بہت کچھ اور اس سے شخص سے زیادہ ظالم کرنا گا جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندے اللہ تعالی فرمایے گا جو فرقے تم سے گزر چکے جنات میں سے بھی آدمی ہوں میں سے بھی کہ تم سب دو زخم میں جاؤں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تقبر کریں ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھول جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت پر نہیں جائیں گے جب تک کہ سوئی اونٹ سوئی کے ناکس یعنی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اونٹ سوئی کے ناکس نہیں گزر سکتا تو جس طرح سے یہ کام ناممکن ہے اس طرح سے ان کا بھی جنت بجانا ناممکن ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے تقبر کرتے ہیں ان کا اور پھر آراف کا ذکر آ رہا ہے ان دو لوگوں کے درمیان آڑ ہوگی اور آراف یہ کون سی جگہ ہے یہ ایک جگہ ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگی اور وہاں پر ایک دیوار کھڑی چھٹ جائے گی اس میں ایک دروازہ ہوگا اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی تو نیکیاں جو ہے جنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانے ہوگی روکے ہوئے ہوں گی تو ابھی ان کا فیصلہ ہونا باقی ہوگا مولنک ہوگا تو جب یہ اہل جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی اہل اعراف کی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کی کیافہ سے پہچانیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کامیانی دوزخیوں کو کہیں گے کہ تم وہاں پہ قبر کرتے تھے تقبل کرتے تھے تمہارا کامیانی آئے اور آیت نمبر پر فریمان کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لہو پناہ رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی اندھوکے میں رہا رکھا ہے تو آج ہم بھی ان کا نام بھول جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کا نام ہی جب بھول جائے گا تو پھر اس دن کیسے ان کی پاکیز ہی ہوگی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح بھول جائے جیسے تم آج کے دن کو بھول جائے ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو آخرت کو بھولے ہوئیں اور پھر آگے دعا کا معاملہ کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کرو گیرڑا کے بھی اور چپ کے چپ کے واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگ ناپسند کرتا ہے جو حد سے گزر جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے آوزاری خفیہ طریقے سے بھی کی جائے اور نرمی کے ساتھ آواز بلند نہ کی جائے کیونکہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آواز سنتا ہے یعنی اگر بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں زور زور سے آواز زور زور سے دعا کرتے ہیں تو اگر آپ خفیہ انداز میں ایون آپ کمرے کے اندر کہیں بھی آستہ آواز میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محمد اور محبت اللہ بیان کر رہا ہے اور اپنے نوہ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے فرمایا کہ یہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو تو اس کے سوا کوئی نہیں ابھی ہم ایک ڈیٹیل میں جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے اور ہم نے قوم آت کی طرف ان کے بھائی حمود علیہ السلام کو بھیجا یہ ان کی قوموں کے احوال ہیں اور پھر صالح علیہ السلام ان کی سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا اور آت کا ذکر یاد کرو کہ جب انہوں نے زمین پر ٹھکانے بنایا ندم زمین پر محل بناتے ہیں ان بڑی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے تھے اور بہت ٹیکنالوجی وائز بہت بڑی قوم تھی مگر جب انہوں نے اللہ کی زمین میں فساد پلایا تو ان کا بھی انجام ان کا ایسا ہوا کہ زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں کے اندر آندے کے آندے پڑھے رہے اور پھر ہم نے لوت علیہ السلام کو ان کے گھروانوں کو بچا لیا بجلز اس کے لوت علیہ السلام کا ذکر آرہا ہے کہ ان کے بیوی اور ان کے وہ ان کی گھروں کیونکہ ان کی بیوی ان کے ساتھ جو ہے خیانت کرتی تھی تو ان کی بیوی جو ہے بچنے والوں میں سے نہیں تھی اور ہم نے ان پر ایک خاص طرح کا میرہ برسا ہے یہ لوت علیہ السلام کے ساتھ کی قوم کے ساتھ لوت علیہ السلام کی ساتھ نہیں سوری قوم کے ساتھ کہ ان کے پر ایک خاص قسم کا اور ان کو خمد دے دیا تھا کہ وہاں سے نکل جائیں رات و رات اور ان پر پتھروں کی بارش ہے جیسے کام وہ کرتی تھی اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعب الاسلام شعب الاسلام کی قوم کی کیا غلطی تھی کہ وہ ایک تو نابطول میں کمی کرتے تھے اور سڑکوں پر دراز سے بیٹھتے تھے کہ ایمان لانے والوں کو دھنکیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھ لوگ کیسا انجام آف فساد کرنے والوں کا اور اگر تم میں کچھ لوگ اس حکم پر جس کو وہ دے چکے مجھے بھیجا گیا ایمان لیا ہے اور کچھ ایمان نہیں لیا ہے تو ذرا ٹھہر جاؤ گی یہاں تک کہ ہمیں ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کردے اور بہتر فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والوں سے شکریہ